فون کی گھنٹی بجی تو اندھائی قیمتی سازو سامان سے راستہ آفیس میں جہازی سائز کی میز کی پیچھے بیٹھا ہوا پاسکل چونگ پڑا اس نے بڑی شان سے لارڈ کافی سنبھال رکھا تھا اور اس آفیس میں آگر جیسے وہ حقیقی لارڈ بن گیا تھا میز پر مختلف رنگوں کے فون سیٹ پڑے ہوئے تھے ان پر چھوٹے چھوٹے بلپ بھی لگے ہوئے تھے گھنٹی بجنے کے ساتھ ساتھ فون سیٹوں پر لگے ہوئے بلپ بھی جلنا پشنا شروع ہو جاتے تھے جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سے فون کی گھنٹی بج رہی ہے اس وقت صورت رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پاسکل نے فون اٹھا لیا یس لارڈ سپیکنگ پاسکل نے لارڈ کی آواز میں اندھائی قرحت لہجے میں کہا پرائیم نیسٹر سپیکنگ دوسری طرف سے پرائیم نیسٹر کی آواز سنائی دی اور پاسکل بے اختیاروں چل پڑا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ گریٹ لینڈ کا پرائیم نیسٹر بھی اس سے بات کر سکتا ہے اور یس سر حکم سر پاسکل نے ہوت کو فوراں سنبھال کر لارڈ کے لہجے میں کہا دائمیڈ ہارڈ کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے پرائیم نیسٹر نے سنجیدگی سے پوچھا دائمیڈ ہارڈ پاسکل نے حیرت بری لہجے میں پوچھا اسے چونکہ لارڈ اور پرائیم نیسٹر کے درمیان دائمیڈ ہارڈ کے سلسلے میں ہونے والی ڈیل کا علم نہیں تھا اس لئے وہ پرائیم نیسٹر کی بات نہیں سمجھ سکا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ پرنسس مارگریٹ یا پھر گریٹ ایجنسی کے کسی ایجنٹ سے پاکیشیا میں تحقیقات کرائیں گے کہ پرنسس کے بوائی فرینڈ نے اصلی دائمیڈ ہارڈ کی جگہ اسے نکلی دائمیڈ ہارڈ کیوں دیا تھا اور اگر اصلی دائمیڈ ہارڈ اس کے پاس تھا تو اس نے وہ کہاں چھپایا ہوگا پھر آپ نے کہا تھا کہ جیسے ہی دائمیڈ ہارڈ آپ کو مل جائے گا وہ آپ لاکر مجھے دے دیں گے اور اب آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو علم ہی نہ ہو کہ میری اور آپ کے درمیان کیا ڈیل ہوئی تھی دوسری طرف سے پرائیم نیسٹر نے انتہائی ناگوار لہچے میں کہا آئی ایم سوری جناب میں کچھ ایسے معاملات میں علجہ ہوا تھا کہ میں نے وقتی طور پر ڈائمیڈ ہارڈ کا معاملہ زیرے التواہ کر دیا تھا اب تک میں پرنسس یا کسی اور ایجن کو پاکیشیا نہیں بیج سکا ہوں لیکن آپ بے فکر ہے میں یہ کام آج ہی کر دیتا ہوں ڈائمیڈ ہارڈ مل جائے تو پھر ہمارے درمیان جو معایدہ ہوا تھا اس کے اصل رو کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا پاسکر نے انتہائی دانک منزی سے صورتحال سمحان لے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تاکہ پرائم نیسٹر اسے یہ نہ پوچھ سکے کہ ان کے درمیان ڈائمیڈ ہارڈ کے سلسلے میں کیا ڈیل ہوئی تھی کہ ان معاملات میں الجے ہوئے ہیں آپ پرائم نیسٹر نے حیرت پر لہجے میں پوچھا پاکیشیا سیکرر سرویس اس وقت گریٹ لینڈ میں اور کرائم ٹرائب کی ساتھ منی وائل میں موجود ہے جناب اور میں ان سے نمٹنے کے لئے کاروائی کر رہا ہوں پاسکر نے فوراں کہا اوہاں مجھے بھی پاکیشیا ایجنٹوں کی گریٹ لینڈ آمد کی اطلاع مل چکی ہے لیکن میرے پاس ابھی یہ حد میں اطلاع نہیں آئی تھی کہ پاکیشیا ایجنٹ کس روپ میں اور کہاں موجود ہیں پرائم نیسٹر نے کہا وہ کرائم ٹرائب کی ساتھ منی وائل میں موجود ہیں جناب اور میں نے لارڈ فورس کو ان کے حلاف پر پور کاروائی کا حکم دیا ہے اب تک شاید لارڈ فورس نے کرائم ٹرائب پر حملہ بھی کر دیا ہو وہ وہاں موجود ہیں کرمینل اور پاکیشیا ایجنٹ کو ہلاک کریں گے پاسکر نے اتمنان برے لہجے میں کہا گوڈ شو پاکیشیا ایجنٹوں کے ساتھ اگر کرائم ٹرائب بھی ہتم ہو جائے تو یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہو جائے گا آپ تپتے کاویشوں سے انڈر ورڈ کا حاتمہ کرتے ہوئے ان بدماشوں کو منی وائل تک محدود کر دیا تھا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ انہیں کسی ایک جگہ محدود نہ رکھیں اگر انہیں موقع مل گیا تو وہ آپ کی حلاف پر پور کا روائی بھی کر سکتے ہیں اگر وہ منی وائل پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ فورس بیچ کر ان سب کا وہی حاتمہ کر دیں تاکہ گریٹ لینڈ کی انڈر ورڈ کا مکمل حاتمہ ہو جائے پرائم نیسٹر نے کہا یس سر انڈر ورڈ میں بھی بہت سے کرمینلز باقی تھے جو جان بچا کر میں سے چھپ رہے تھے میں ان سب کو سامنے لاکر منی وائل تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ ان سب کا ایک حاتمہ کر سکوں اگر میں منی وائل میں موجود کرمینلز کا فوری حاتمہ کر دیتا تو چھپے ہوئے کرمینلز کبھی سامنے نہ آتے اور وہ موقع پا کر ملک سے فرار بھی ہو سکتے تھے اس لئے میں نے منی وائل میں جانے والے کسی بھی کرمینلز کو نہیں چھیڑا تھا تاکہ چھپے ہوئے باقی کرمینلز کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ منی وائل ہے ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں انہیں زندگی مل سکتی ہیں وانہ موت کے سوا انہیں کچھ نہیں مل سکتا پاسکر نے کہا چونکہ اس نے پرنسس مارگریٹ نے لارڈ کی زبان کھلوا لی تھی اور وہ جانتا تھا کہ لارڈ کرمینلز کو ایک جگہ کیوں جمع کر رہا ہے اس لئے وہ پرائم نیسٹر کے سوال کا آسانی سے اور تسلیبکس جواب دے رہا تھا ہیر اب تو آپ نے کرمینلز کے حلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس ان کے ساتھ ہے پرائم نیسٹر نے کہا جی ہاں اس لئے میں نے لارڈ فورس کو کرائم ٹرائب کی حلاف پر پور انداز میں کارروائی کرنے کے حکمات دے دی ہیں جلد ہی آپ کو ہوششبریں مل جائے گی کہ کرائم ٹرائب کے ساتھ پاکیشیا ایجنٹ بھی ہلاک ہو چکے ہیں پاسکر نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ کہ اس کے بعد آپ فوری طور پر کسی ایجنٹ کو پاکیشیا روانہ کریں تاکہ وہ پاکیشیا سے ڈائمیڈ ہارٹ تلاش کر کلا سکے اس کا آپ کو بھی فائدہ ہے اور مجھے بھی پرائم نیسٹر نے کہا یہ سارا بے فکر ہے میں یہ کام آچھی کروں گا اور جلد ہی ڈائمیڈ ہارٹ آپ کے لئے ہوشبری سناوں گا پاسکر نے زیرے لب مسکرات ہوئے کہا گوڈ شو میں آپ کوشبری سننے کے لئے انتظار کروں گا پرائم نیسٹر نے کہا پھر انہوں نے جان رسمی باتیں کر کے رابطہ حتم کر دیا ہم تو گریٹ لینڈ کا پرائم نیسٹر بھی ڈائمیڈ ہارٹ حاصل کرنا چاہتا ہے پاسکر نے ریسیور پرائم پر رکھتے ہوئے ہنکارہ بھرتے ہوئے انتہائی نفرت پری لہجے میں کہا چل لمحے وہ سوچتا رہا پھر اس نے جیب سے اپنا سیل فون نکالا اس کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے نمبر پریس کر کے اس نے دو بار سٹار اور پھر ہیش کا مخصوص بٹن پریس کیا تو سیل فون کی سکرین تاریخ ہو گئی اب سیل فون ایک انتہائی جدید اور وسیع رینج والے ٹرانس میٹر میں تبدیل ہو گیا تھا پاسکر نے ایک اور بٹن پریس کیا تو سکرین روشن ہو گئی پھر پاسکر سیل فون پر ٹرانس میٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہی اس نے سٹار کا بٹن بار پر پریس کرنا شروع کر دیا اب اس نے دین چار بار ہی بٹن پریس کیا ہوگا کہ اسے لمحے سکرین پر ایک سپکر کی تصویر اوبر آئی یس اوور رابطہ ملتے ہی ایک بھاری اور انتہائی گرہت آواز سنائی دی ڈبل وان ڈبل وان ڈبل وان زیرو کالنگ اوور پاسکر نے بدلی ہوئی آواز میں کہا اور ایک منٹ ہول گروہ میں چیف سے بات کراتا ہوں اوور دوسری طرف سے جونکر کہا گیا اور چند لمحوں کے لیے ٹرانس میٹر پر ہاموشی چھا گئی یس چیف سپیکنگ اوور چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے بھڑی جیسے انتہائی گرہت بھری آواز سنائی دی بلاک وولف پول رہا ہوں چیف کریٹ لینڈ سے اوور پاسکر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا تم کہاں گم ہو گئے ہو بلاک وولف میں کب سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم نے سیل فون کا محسوس نمبر اور ٹرانس میٹر آف کر رکھا ہے کیوں اوور دوسری طرف سے انتہائی اسے لے لہجے میں کہا گیا سوری چیف میں ایک گیمیں پسا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے مجھورا سیل فون اور ٹرانس میٹر آف رکھنا پڑا تھا اور بلاک وولف نے کہا کیسی گیم اور چیف نے چونگ کر بوچھا اسرائیلی باکیشیا سے جس ڈائمنڈ ہارٹ کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ گریٹ لینڈ کی ایک ایجنسی گریٹ ایجنسی نے حاصل کر لیا تھا چیف مجھے ڈائمنڈ ہارٹ کے بارے میں پتا چل گیا تھا پھر میں نے گریٹ لینڈ ایجنسی سے وہ ڈائمنڈ ہارٹ حاصل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور باکیشیا نے کہا ڈائمنڈ ہارٹ گریٹ لینڈ میں ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو بلاک وولف اسے حاصل کرنے کے لیے تم اپنے ایجنٹوں کو باکیشیا بھیجنے کی تیاری کا رہا تھا میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ کسی اور کو اس کے بارے میں پتا چلے اسرائیل کی طاقتور ایجنسی گرین کارڈ کے ایجنٹوں کے ذریعے پاکیشیا سے ڈائمنڈ ہارٹ اڑا لوں اور تم کہہ رہے ہو کہ ڈائمنڈ ہارٹ پہلے سے ہی پاکیشیا سے نکل چکا ہے اور دوسری طرف سے چیف نے بری طرح سے جونگتے ہوئے کہا جو اسرائیلی ایجنسی گرین کارڈ کا چیف تھا پاکیشیا سے گریٹ لینڈ پہنچنے والا ڈائمنڈ ہارٹ نکلی ہے چیف اور پاس کرنے کہا جو اسرائیلی ایجنسی گرین کارڈ کا ایجنٹ بلیک وولف تھا یہ تم کے آل فول بک رہے ہو نانسیس کبھی تم کہتے ہو کہ ڈائمنڈ ہارٹ گریٹ ایجنسی کے پاس ہے اور کبھی کہتے ہو کہ گریٹ لینڈ پہنچنے والا ڈائمنڈ ہارٹ نکلی ہے اور چیف نے بری طرح سے گرشتے ہوئے کہا تو بلیک وولف نے چیف دائمنڈ ہارٹ کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی اس کا مطلب ہے کہ پرنسیس مارگریٹ کے بائی فرینڈ نے گریٹ لینڈ کے سفارت آنے میں اصلی ڈائمنڈ ہارٹ پہنچایا ہی نہیں تھا ساری تفصیل سن کر چیف نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا یہ چیف اور میں اسی کوشش میں ہوں کہ اس پاتھ کا پتہ چل جائے کہ اس لئے دائمنڈ ہارٹ کہاں ہے مجھے یقین ہے کہ سلسلے میں پرنسیس مارگریٹ ضرور کوئی نہ کوئی کام کرے گی اور وہ جیسے ہی اصلی ڈائمنڈ ہارٹ حاصل کرے گی میں اسے حالا کر کے اسے ڈائمنڈ ہارٹ حاصل کرلوں گا اوور بلیک ولف نے جواب دیتے ہوئے کہاں کیا تمہیں یقین ہے کہ پرنسیس مارگریٹ ڈائمنڈ ہارٹ کے حصول کے لئے کام کرے گی اوور چیف نے پوچھا یہ اس ٹی فو ایک پر جس کام کے پیچھے پاٹ جائے اسے ضرور پورا کرتی ہے میں نے ڈائمنڈ ہارٹ کے بارے میں اسے بڑھا چڑھا کر بتایا ہے اس کے لئے مجھے یقین ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے ڈائمنڈ ہارٹ کے پیچھے جائے گی اور اسے حاصل کر کے ہی دام لے گی اوور بلیک ولف نے کہا گوڈ شو تو پھر میں اسرائیلی ایجنٹوں کو پاکیشہ بھیجنے کا رزق نہ لوں اوور چیف نے اس بار مسرد بڑے لہجی میں کہا نو جیف پرنسز مار گریٹ جتنا اپنے بوائی فرنڈ کو جانتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ڈائمنڈ ہارٹ کے حصول کے لئے پاکیشہ جائے گی تو اس جگہ کو یقینی طور پر تلاش کر لے گی جہاں اس کے بوائی فرنڈ نے ڈائمنڈ ہارٹ چھپا کر رکھا ہوگا اوور بلیک ولف نے کہا اوکے ٹھیک ہے پھر میں ڈائمنڈ ہارٹ کے لئے مطمئن ہو جاتا ہوں تم اپنا کام جاری رکھو پھر تم نے گریٹ لینڈ کی ایک طاقتوار اور اندھائی با وسائل گریٹ ایجنٹی کی کمان سمحال رکھی ہے تمہاری وجہ سے گریٹ لینڈ میں بھی ہم اپنی طاقت کا سکہ جمع سکتے ہیں جو اسرائیل کے مفاد میں اندھائی سود من ثابت ہوگا اور اسرائیل کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اوور چیف نے مسارت پر لہجے میں کہا یس چیف ڈائمنڈ ہارٹ کے حصول کے بعد بھی میرا اس مقام کو ہاس سے نہیں جانے دوں گا اس پارے میں میرا ایک ساتھیو لیڈی ایجنٹ پرنسس مارگریٹ کے سوا کوئی نہیں جانتا پرنسس مارگریٹ کے حلاقت کے بعد میں سیٹ اپ کو برسنا تک پر قرار رکھ سکتا ہوں اوور بلیک وولف نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ ہمارا گریٹ لینڈ میں بھی زبردست ہولڈ ہو جائے گا اوور چیف نے کہا لارٹ نے گریٹ لینڈ کی پارلیمنٹ پر بھی اپنا قبضہ جمعانے کے لیے یہاں زبردست پلاننگ کر رکھی تھی اور گریٹ ایجنسی میں تم اپنی طاقت تب بھی بڑھا سکتے ہو جب تم لارٹ کے وفادار افراد کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے آدمی لیا گریٹ ایجنسی اور ہانس طور پر لارٹ فورڈ میں تمہارے ساتھیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی تمہاری طاقت بڑھے گی اور کسی کو تم تک موشنے یا تم پر انگلی اٹھانے کی حمد نہیں ہوگی اوور چیف نے کہا یس چیف میں سمجھ کے اور میں یہ کام آج سے ہی شروع کر دیتا ہوں میرے لئے واقعی لارٹ فورڈ کا سیٹپ بدلنا بہت ضروری ہے ورنہ میں مشکل میں بڑھ جاؤں گا اوور بلیک ولف نے کہا ہاں یہ کام جلد کر لو اسی میں تمہاری بہتری ہے اوور چیف نے کہا پھر اس نے اوور انڈال گے کر رابطہ حتم کر دیا بلیک ولف نے ایک دعویل سانس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کیا اسے لمحے سے اپنے قب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے بلٹ کر دیکھا پھر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا دروازے میں ایم ون کھڑا تھا جس کی جانب کھا جانے والی نظروں سے گھو رہا تھا اس کے چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا اس کا بیانک روپ دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ اس نے بلیک ولف اور اسرائیلی ایجنٹ بلیک کارٹ کے چیف کی ساتھی باتیں سن لی ہوں ایم ون کو دیکھ کر بلیک ولف کی آنکھوں میں بلاک ہوف اوپر آئے تھا ایم ون چل لمحے اس کی طرف گھو رہ سے دیکھتا رہا پھر اس پر نظر جمعہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آ گیا تو تم لارڈ نہیں ہو ایم ون نے بلیک ولف کے سامنے آ کر اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا کس نے کہا کہ میں لارڈ نہیں ہوں اور تمہاری اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ تم میری جازت کے وغیر یہاں آ گئی ہو بلیک ولف نے ہوت کو سنبھال کر اندھائی اس لیے لہجے میں کہا نیچے آواز میں بات کرو مسٹر بلیک ولف میرے سامنے تمہارے اس لیت کھل چکی ہے اور اہی بات کے میری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میں لارڈ کے روم میں آ جاؤں تو اس کا جواب سن کر تمہارے ہو شوٹ جائیں گے اس لیے بہتر ہے کہ مجھے ایسی کوئی بات نہ کرو کہ جسے سن کر مجھے گصہ آ جائے ایم ون نے بڑے سکون بھرے لہجے میں کہا شاٹ اپ یو نونسنس نکل جاؤ میرے روم سے ورنہ تمہیں بیو ریسی وک شوٹ کر دوں گا بلیک ولف نے کہا اس نے دھائی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک روالور نکال لیا اور اس کا روح ایم ون کی جانب کر دیا گرچ ہو کافی پرتیلے ہو لیکن مجھ سے زیادہ نہیں ایم ون نے تمنان بھرے لہجے میں کہا اسے لمحے برک سے جم کی اور دوسرا لمحے ریوالور بلیک ولف کے ہاتھوں سے نکل کر ایم ون کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ایم ون نے بدلی کسی تیزی سے جھپٹے مار کر اس کے ہاتھ سے روالور چھین لیا تھا آپ نے ہاتھ سے روالور چھنتا دیکھ کر بلیک ولف جیسے ساکت سا ہو کر رہ گیا تھا وہ احمقوں کی سے انداز میں افتحالی ہاتھ دیکھنے لگا میں نے کہا تھا نہ کہ تم اسے زیادہ پرتیلے نہیں ہو سکتے ایم ون نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک ولف چونگ کر ایم ون کی شکل دیکھنے لگا جہاں اس کے لئے اندھائی تلہ اور زہر انگیز مسکرات تھی یہ روالور مجھے دو اور نکلو یہاں سے ونہ تمہارا انجام عبرتناک ہوگا بلیک ولف نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا افتہ انجام کی فکر کرو بلیک ولف تم اسرائیلی ایجنٹ ہو میں کریٹ لینڈ کی ایجنسی کا لارڈ ہوں لارڈ افتہ سامنے کسی بھی شخص کو انچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا ایم وان نے بدلی ہوئی آواز میں کہا تو بلیک ولف بری طرح سے اجھل پڑا لال لال لارڈ کیا مطلب لارڈ تو میں ہو تم لارڈ کیسے ہو سکتے ہو بلیک ولف نے بری طرح سے حکلا کر کہا اگر تم یہاں کر لارڈ موت ہی بن سکتے ہو تم بابتے کسی آدمی کو اپنی جگہ ڈمی لارڈ کیوں نہیں بنا کر رکھ سکتا ایم وان نے زہریلی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک ولف کی آنکھیں حیرت اور ہوف سے پھالتی چلی گئیں ڈمی لارڈ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بلیک ولف نے بری طرح سے حکلا آتے ہوئے کہا وہی جو تم سن رہے ہو تم نے اور پرنسس مارگریڈ نے جس لارڈ کو ہلاک کیا ہے وہ اس لئے نہیں ڈمی لارڈ تھا جسے میں نے لارڈ فورٹ کی سیٹ اپ کی تحت یہاں کا لارڈ بنایا ہوا تھا اور میں ہود اس کی جگہ ماسٹر بان بن کر کام کر رہا تھا ایم وان نے مسکراتے ہوئے کہا نن نن نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا دم جھوٹ بول رہے ہو تم نے میری باتیں سنی ہیں اس لئے تم اب شاید موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو اور میری جگہ ہود لارڈ بننے کا سوچ رہے ہو بلیک ولف نے جیختے ہوئے کہا تو ایم وان بے اختیار ہس بڑا اس کا ایک ہاتھ اپنے گردن کی طرف کیا اس نے گردن کے خصے پر چھٹکی سی بھری تو گردن کی خال اس کی چھٹکی میں آگئے اس نے آہستہ آہستہ خال کیشنی شروع کر دی اور یہ دیکھ کر بلیک ولف کی آنگ تھیں بھیلتی چلی گئیں کہ ایم وان کی گردن اور اس کی چہرے سے بھر ایک جلی جیسے سکوین آسانی سے اتلتی جا رہی تھے اور وہ جلی کے نیچے سے جو چہرہ برامت ہوا تھا وہ لارٹ ایموٹی کا ہی چہرہ تھا لارٹ ایموٹی کا چہرہ دیکھتے ہی بلیک ولف کو اپنے بہروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی لل لارٹ بلیک ولف نے حق لاتے ہوئے کہا ہاں لارٹ میں نے جب یہاں ماسٹر فولس کا سیٹ اپ ہی اسی لیے رکھا ہے کہ جب میں چاہوں ان میں سے کسی ایک کو لارٹ بنا دوں اور ہود ان کی جگہ سمحال لو کبھی میں ایم وان کے روپ میں ہوتا ہوں کبھی ٹو اور کبھی ایم تری اور فور کے روپ میں یہ کام میں اندھائی رازداری سے کرتا ہوں میں جس ماسٹر کا میک اپ کر کے اسے اپنے جگہ لارٹ بناتا ہوں اس کے بارے میں اس ماسٹر کو علم ہوتا ہے باقی تین ماسٹر بھی لا علم ہوتے ہیں کہ کون لارٹ ہے لارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ پرنسس مارگریٹ نے جسے لارٹ سمجھ کر ہلاک کیا تھا وہ تم نہیں ماسٹر وان تھا بلیک ولف نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا ہاں لارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تم بہت چلاک ہو لارٹ تم جسے شاتر انسان شاید ہی کوئی اور ہو جو شخص اپنوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اسے بھلا کوئی اور کیا دھوکہ دے گا بلیک ولف نے گراتے ہوئے کہا تو لارٹ بے اختیار ہس بڑا تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے واقعی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن اس بار میں پرنسس مارگریٹ کی آئیاری سے مار کھا گیا تھا اس نے رائل پیلس کی لیڈی مارگل کا سہارا نہ لیا ہوتا تو شاید مجھے اموان سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے لیکن ہیر میں ان انسانوں میں سے ہوں جو ٹھوکر کھا کر سنبھلنا جانتے ہوں اور میں بڑے نقصانوں سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان برداشت کر سکتا ہوں لارٹ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے میری سامنے افتی حصلیت ظاہر کر کے اکل مندی کا ثبوت دیا ہے بلیک ولف نے اس کے طرف اور سے دیکھتے ہوئے بڑے دنزیہ لہجے میں کہا اکل مندی نہیں کی تو میرے حیال میں میں سے کوئی ہماکت بھی نہیں ہوئی ہے لارٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں لارٹ تم نے ایسا کر کے بہت بڑی ہماکت ہی کی ہے بلیک ولف نے کہا پھر اچانک وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے لارٹ کے ہاتھ میں ریولور ہونے کی پرواہ کیے بغیر اس پر چلانگ لگا دی بلیک ولف نے پوری کوئر سے اچھل کر لارٹ کو فلائنگ گیک مارنے کی کوشش کی تھی اسے اپنے طرف آتے دیکھ کر لارٹ تیزی سے سائیڈ میں ہٹا پھر جیسے ہی بلیک ولف قریب آیا وہ بجلی کسی تیزی سے ترپا اس نے اچھل کر الٹے کلا بازے کھاتے ہوئے دونوں ٹانگیں موڑ کر اوپر سے گزرتے ہوئے بلیک ولف کی کمر پر مار دی ٹانگیں لگنے سے بلیک ولف کے مو سے چیہ نکلی اس کا جسم آگے بڑھنے کی بجائے اوپر اٹھ گیا اسی لمحے لارٹ گھومتا ہوا بیروں کے بعد زمین پر واپس آیا اور اس نے رکے بغیر نیچے آتے ہوئے بلیک ولف پر چیل کی طرح جھپٹا مارا اور اس سے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر اپنے جسے میڈیوں پر گھمائیا اور بلیک ولف کو پوری قوت سے پیچھے دیوار پر مار دیا بلیک ولف کمر کے بال دیوار سے ٹکرایا اور دھب سے نیچے آ گیا اس سے بہلے کہ وہ اٹھتا لارٹ کسی چلاوے کی طرح اس کے سر پر پہنچ گیا اس نے بلیک ولف کی ٹاک پکڑ کر پوری قوت سے اپنے ذرف کھیج سے ہوئے زوردار چھٹکا دیا تو بلیک ولف زمین سے اٹھ کر دوب سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اٹھتا ہوا سائٹ میں موجود میز سے ڈکرایا اور میز سمیت دوسری طرف اُلٹا چلا گیا بلیک ولف کے مو سے بے احتیار چیہ نکل گئی اس نے میز پکڑ کر ایک طرف دکیلی روچھل کر کھڑا ہو گیا لارٹ اپنی جگہ پر اندھائی مطمئن انداز میں گھڑا تھا تم ابھی میرے مقابلے میں بچے ہو بلیک ولف لارٹ نے زندیا لہجی میں کہا تو بلیک ولف کے حلق سے گراہت نکلی اس نے ایک بر پر لارٹ کی طرف چھلانگ لگا دی ہم تم ایسے نہیں مانو گے لارٹ نے اسے اپنی طرف چھلانگ لگا دے دیکھ کر مو بنا دے ہوئے کہا ساتھ اس نے ریولور کروح بلیک ولف کی طرف کیا جو بدستور اس کے ہاتھ میں تھا دوسرے لمحے یکے بعد دیگرے دو دماغے ہوئے اور بلیک ولف جو اڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا اسے زوردار جھٹکے لگے اور وہ دب سے فرش پر گر کر گری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا لارٹ کی چلائی ہوئی دونوں گولیں اس کی سینے پر لگیں تھی مجھے تم جیسے احمق انسان کی ضرورت نہیں ہے پرنسس مارگریٹ کی نظر میں لارٹ تم ہی رہو گے اسے کبھی اس بات کا بتا نہیں چلے گا کہ تمہاری جگہ پھر سے لارٹ نے لی ہے اور وہ بھی اس لی لارٹ نے میں اسے ایک موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ کسی طرح پاکیشیا جائے اور وہاں سے ڈائمنٹ ہارٹ حاصل کر کے لائے جیسے ہی وہ ڈائمنٹ ہارٹ حاصل کرے گی میں اسے ڈائمنٹ ہارٹ چھین کر اسے بھی ہلاک کر دوں گا لارٹ نے گراتے ہوئے کہا بلیک ولف اسے کھا جانے والی نظروں سے گھو رہا تھا لارٹ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اور بلیک ولف کے قریب آیا پھر اس نے ریولور کروہ بلیک ولف کی طرف کرتے ہوئے ڈراغر دبا دیا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بلیک ولف کو اپنے سر میں لوہے کی گرم سلاخ سے گستی ہوئی محسوس ہوئی پھر اس کے تمام استعصاد فنا ہوتے چلے گئے سرنگ بہت کشادہ اور صاف ستری تھی دینجر مین اور اس کے ساتھوں نے بڑی مہارت اور صفائی سے سرنگ بنائی تھی جو کہ سرنگ دیتا گہرائی میں نہیں تھی اس لئے وہاں گھٹن گم تھی وہ سب ایک دوسرے کی پیچھے قطار کی شکل میں سرنگ میں چل رہے تھے آگے دینجر مین تو اس کے پیچھے امران اس کے ساتھے پر کرمینلز کی طویل قطار تھی جو اپنے سامان سے بڑے بیک کاندو اور سروں پر اٹھائے چل رہے تھے سرنگ میں مکمل طور پر ہاموشی چھائے ہوئی تھی سرنگ کی تاریخی میں سفر کرنے کے لئے دینجر مین اور اس کے ساتھوں نے ٹورچر روشن کر رکھی تھی جن کی روشنی میں وہ آسانی سے آگے بڑے چلے جا رہے تھے سرنگ کا دہانہ کس طرف نکلتا ہے امران نے دینجر مین کے پیچھے تھا دینجر مین سے محاطب ہو کر پوچھا ہم شمال کے طرف جا رہے ہیں یہ سرنگ ہمیں جنگل سے کچھ طور ایک پہاڑی علاقے کی طرف لے جائے گی پہاڑی علاقہ زیادہ طویل تو نہیں ہے لیکن ہم وہاں لارڈ فورس کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں اگر لارڈ فورس وہاں موجود ہوئی تو ہم پہاڑیوں اور چٹانوں میں چھپ کر ان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں دینجر مین نے کہا اور اگر فورس سرنگ کے دہانے کے بلکل سامنے ہی موجود ہوئی تو جولیا نے پوچھا جو امران کے پیچھے تھی تب پھر ہمارے پاس بچنے کا کوئی جانس نہیں ہوگا کیونکہ جیسے ہی ہم دہانہ کھولیں گے انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی ہم پر فائرنگ کر دینی ہے یہ سرنگ میں کوئی میزائل داگ دینا ہے تو پھر ہمارا بچنا نہ ممکن ہو جائے گا دینجر مین نے جواب دیا تو پھر دہانہ کھولنے سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ باہر ہمارے گات میں فورس موجود ہے یا نہیں سفدہ نے کہا جو جولیا کی پیچھے چل رہا تھا اس بات کا پتہ تب ہی چلے گا جب ہم سرنگ کا دہانہ کھول کر باہر جائیں گے بان سرنگ سے پتہ نہیں چل سکے گا کہ باہر کوئی ہے بھی یا نہیں دینجر مین نے مو بنا کر کہا تم بے فکر ہو ہم دہانہ کھولنے سے پہلے ہی چیک کر لیں گے کہ باہر کوئی ہے یہ ہمارے لئے راستہ صاف ہے امران نے کہا دہانہ کھولنے سے پہلے کیا مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا تمہاری آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ تم دیواروں کے پر جھانک سکو تمہیں سلمانی سرمے کا نہیں پتا تو پھر تم امرو آیار کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہوگے امران نے مو بنا کر کہا اب یہ امرو آیار کون ہے دینجر مین نے کہا جو بھی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا تمہارے دور تک کی رشتہ داروں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے امران نے کہا تو دینجر مین کے ہونٹو بنا چاہتے ہوئے بھی مسکرہت آ گئی پھر بھی بتاؤ تو صحیح ہے کون امرو آیار کہ یہ تمہارا بھائی ہے امرو آیار دولت اور ہزانوں کا رسیہ تھا اور میں کس ہزانے کا رسیہ ہوں یہ تم سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کیوں جولیا امران نے کہا تو تنویر نے مو بنا لیا جبکہ جولیا سفدر اور کپنشیل کے جہرے مسکرہ اٹھے امران نے ہزانے کو جولیا سے تشبیح دی تھی جس سے تنویر جیل پنگر رہ گیا تھا تم سب یہ کیا باتیں کر رہی ہو میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دینجر مین نے کہا کچھ نہ سمجھو پیارے میری باتیں کم اکل کو ہی سمجھاتی ہیں کیوں تنویر امران نے ایک پر پھر براہ راست تنویر پر اٹھے کرنے والے انداز میں کہا تمہارا حیال ہے کہ میں کم اکل ہوں تنویر نے گرا کر کہا میں نے اس سے کب کہا ہے امران نے بڑے بولپان سے کہا تو وہ سب ایک پر پھر مسکرہ دیئے اسی لمحے آگے چلتا ہوا دینجر مین رک گیا سرنگ ختم ہو گئی تھی اب آگے سامنے ایک دھوست دیوار تھی اس دیوار کے ہٹے ہی باہر جانے کا راستہ کھل جائے گا دینجر مین نے مڑ کر امران سے محاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے پیچھے ہٹو امران نے کہا تو دینجر مین اس بات میں سر ہلا کر سائیڈ میں ہو گیا امران نے اپنے لباس کی جیب سے کروس ویجنل چشمہ نکالا اور اسے آنکھوں پر لکھاتے ہوئے فریم کی سائیڈ میں لگے ہوئے دھو بٹن ایک ساتھ پرس کر دی جیسے ہی اس نے بٹن پرس کی اسے لمحے چشمے کی شیشیں چمک اٹھے ان سے نیلے رنگ کی روشنی پوٹنے لگی شیشوں کی روشنی سامنے دیوار پر پڑھے ہی تھی امران آگے پڑھ کر ور سے دیوار کو دیکھنے لگا کروس ویجنل چشمے کی وجہ سے اسے بہت ٹھوس چٹانے دکھائی دے رہی تھی جو دہانے کی بالکل سامنے تھی اور یہ دیکھ کر امران کے ہنٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آگئی کہ ان چٹانوں کی ارد گرد پیش مار مسئلہ افراد نے پوزیشنیں سنبھال رکھی تھی وہ شاید منتظر اور الیٹ تھے کہ وہ سرنگ کا دہانہ کھلتے ہی فائرنگ کھول دیں گے اور سرنگ سے آنے والے افراد کو گولیوں سے چلنی کر دیں گے کیس چشمے سے تم باہر جھانک سکتے ہو امران نے امران کی طرف حیرت پرنی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اور تمہارے اطلاع کے لئے بتا دوں کہ باہر بڑی تعداد میں مسئلہ افراد موجود ہیں جو سرنگ کا دہانہ کھلنے کے ہی منتظر ہیں امران نے کہا وہ تو پھر آپ کیا کریں دینجر میں نے پریشانی کے عالم میں کہا کرنا کیا ہے کھولو دہانہ امران نے کہا کیا تم باگل ہو ہوتی کہہ رہی ہو کہ باہر مسئلہ افراد موجود ہیں اور مجھے دہانہ کھولنے کا کہہ رہی ہو تاکہ وہ ہم پر فائرنگ کرتے ہیں اور ہم سب ہلاک ہو جائیں دینجر میں نے اسی لئے لہجے میں کہا اپنے ساتھوں سے کہو کہ وہ سب سرنگ کی دیواروں سے چپک جائیں یا زمین پر لیٹ جائیں تم بھی دہانہ کھول کر سائٹ کی دیوار سے چپک جانا دہانہ کھولتے ہی اگر باہر موجود افراد نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی تو ان کی گولیاں ہمیں چوب بھی نہیں سکیں گی اور ہم سائٹوں سے ان پر بام اور گولیاں برسا سکتے ہیں میں نے ان کی پوزیشن دیکھ لی ہے میرے پاس اور تمہارے ساتھیوں کے پاس منی میزائل کرنے ہیں ہم آگے رہیں گے اور دہانہ کھولتے ہی ہم ان پر چٹانوں پر منی میزائل گن فائر کر دیں گے اور تمام اس افراد کو ہلاک کر دیں گے جیسے ہی راستہ کلیر ہوگا ہم سب سرنگ سے باہر نکل جائیں گے اور چٹانوں اور پہاڑیوں میں پھیل جائیں گے تاکہ دشمنوں کا آسانی سے اور برپورا انداز میں مقابلہ کیا جا سکے امران نے کہا ہم اگر انہوں نے دہانہ کھولتے دیکھ کر فائرنگ کرنے کے ساتھ سرنگ میں بام پھنگ دیا تو دینجر مین نے ہونڈ بیشتے ہوئے کہا ہم انہیں سرنگ میں بام پھنگنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے سرنگ کا دہانہ کھولتے دیکھ کر وہ بیشتیار پہلے فائرنگ کریں گے پھر ہم ان کے فائرنگ کی آرڈ میں ان پر منظائل فائر کر دیں گے امران نے کہا دیکھ لو تم جیسا کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں لیکن نتیجے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی دینجر مین نے کہا دینجر مین ہو تو دینجر مین والا کام بھی کرو تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے تم نام کی ہی دینجر مین ہو اور تم میں دینجرس ہونے کی کوئی علامت ہی نہیں ہے ایسے صورت میں تم دینجر مین سے بالل مین ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا امران نے وہ بناتے ہوئے کہا مجھے اپنے نہیں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں اور اپنے ساتھیوں کی فکر ہے دینجر میں نے سر چھٹکتے ہوئے کہا ہماری فکر نہ کرو ہمیں ہر مشن میں ایسے ہی سیچوشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان سے کیسے نمت نہ ہے یہ بھی ہم بہو بھی جانتے ہیں امران نے کہا تو دینجر میں نے ایک طویل سانس لے کر ہاموش ہو گیا تم جاروں مینی میزائل گنے نکالو اور دیوار کے ساتھ لگ جاؤ جبکہ سب زمین سے چپک جائیں تاکہ باہر سے ہونے والی فائرنگ سے بچا جا سکے امران نے کہا تو اس کے ساتھ انہوں نے اپنے تھینلس وی فورن مینی میزائل گنے نکال لی جولی اور سبتر امران کے ساتھ دائیں طرف جبکہ تنویر اور کپٹنش کیل سامنے والی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر کھڑے ہو گئے جبکہ دینجر میں کی کئی ساتھی سائٹ کی دیواروں سے بھی لگ گئے تھے اور نیچے زمین پر بھی اندے لیٹ گئے تھے ان سب نے بھی مشین گنے اور مشین پسٹل نکال کر ہاتھوں میں لے لیے تھے میں دہانہ کھول رہا ہوں دینجر میں نے کہا اوکے امران نے کہا اس نے جیب سے منی میزائل گن نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور اس کا روح دیوار کی طرف کر دیا دینجر میں سائٹ کی دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے دیوار پر لگا ہوا ایک بلپ روشن کرنے والا سویچ جیسے بٹن پریس کر دیا جیسے ہی بٹن پریس ہوا اچانک تیز گرگراہٹ کی آواز کے ساتھ سامنے موجود بھاری چٹان اپنی جگہ سے ہٹتے چلی گئی امران کے آنکھوں پر بدستور کروس ویجنل چشمہ لگا ہوا تھا وہ دیوار کی دوسری طرف موجود مسلح افراد کو دیکھ رہا تھا جو گرگراہٹ کی آواز سن کر اور چٹان کو حرکت کرتے دے کر بری طرح سے جونگ پڑے تھے انہوں نے فورا اپنی پوزیشنیں سنبھال لی تھی میں سامنے موجود افراد پر میزائل فائر کروں گا تم دونوں دہانے کے دائیں طرف میزائل فائر کرنا اور تنویر کے اپنے شکیل تم بائے جارے میزائل فائر کرو گے امران نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دی اور میزائل گنوں کی روح دہانے کی طرف کرتے ہوئے میزائل فائر کرنے کے لیے تیار ہو گئے چٹان دہانے سے آہستہ آہستہ ہٹ رہی تھی اب یادی ہی چٹان ہٹی ہوگی کہ اچانک باہر سے سرنگ میں کولیوں کی بچھار ہوئی ان کی چہروں کے سامنے سے گولیاں سائیں سائیں کرتی ہوئی گزرتی چلی گئی وہ چونکہ دیواروں سے جبکہ ہوئے اور زمین پر لیٹے ہوئے تھے اس لئے باہر سے آنے والے گولیوں کا بلان پر کیا سر ہو سکتا تھا پھر جیسے ہی دہانے سے چٹان مکمل طور پر پیچھے ہٹ گئی باہر سے سرنگ میں نان سٹاپ فائرنگ شروع ہو گئی کولیوں کے قریب اور سروں کے اوپر سے گزرتی جا رہی تھی اور باہر سے ہونے والے فائرنگ اس قدر دیز تھی کہ امران اور اس کے ساتھ انہیں فوراں اپتے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے تھے اب انہیں جیسے باہر میزائل فائر کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا امران نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر اس نے اچانک زمین پر گرتے ہوئے منی میزائل گن سے باہر کی طرف منی میزائل فائر کر دیا اس کا زمین پر گرنا تھا کہ اس لمحے اس کا چلایا ہوا میزائل باہر موجود چٹان سے رکھ رائے جہاں کئی مسئلہ افراد کھڑے سرنگ میں فائرنگ کر رہے تھے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چٹان کے ساتھ مسئلہ افراد کے بھی ٹکڑے اڑتے چلے گئے دھماکہ ہونے سے ایک لمحے کے لیے باہر ہونے والے فائرنگ رک گئی تھی جیسے ہی فائرنگ رکی اس لمحے جولیہ سفدر کیپنشکیل اور تنویر دیواروں سے ہٹے اور انہوں نے ایک ساتھ امران کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے باہر دائیں اور بائیں طرف میزائل فائر کر دی ایک ساتھ چار میزائل بجلے کسی تیزی سے باہر گئے اور محول یہ کے بعد دگرے چار زوردار دماکوں اور بے شمار انسانی چیہوں سے گونج اٹھا اٹھو اور نکلو باہر جلدی امران نے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف توڑا اس کی بیچھ اس کے ساتھ بھی دوڑتے ہوئے سرنگ سے باہر چلے گئے ان کا باہر جانا تھا کہ دینجر مین اور اس کے ساتھ بھی زمین سے اٹھ کر دہانے کی طرف توڑتے ہوئے باہر نکلنا شروع ہو گئے ان کے سامنے ہر طرف چھوٹی بڑی پہاڑیاں اور چٹانے ہی چٹانے موجود تھی وہ سب بھاگتے ہوئے ان چٹانوں اور پہاڑیوں کی طرف چلے گئے امران اور اس کے ساتھ انہیں جن چٹانوں پر میزائل فائر کیے تھے ان کے پرہچے اٹھ چکے تھے اور ان کے گردھون اور انسانی عذاب اکرے ہوئے تھے ہر طرف پھیل جاؤ اور جو نظرہ اسے اڑا دینا امران نے ایک چٹان کی طرف بھاگتے ہوئے چیخ کر اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھ اسے محاطب ہو کر کہا اسے لمحے دائے طرف موجود ایک چٹان کے پیچھے سے ایک لمبہ ترنگ آدمی اچھل کر باہر آ گیا اس کے ہاتھوں میں مشین گن تھی اس نے امران کو دیکھا تو اس نے فوراں مشین گن کروہ امران کی جانب کیا اور اس پر فائرنگ کرنا شروع کر دی امران نے اسے چٹان کی پیچھے سے نکلتے دیکھ لیا تھا امران نے ایک لمبی اور انچی چھلانگ لگائی تو گولیوں اس کے نیچے سے نکلتی چلے گئیں اس سے بہلے کہ مشین گن بردار مشین گن کی نال اٹھا کر امران کی طرف گردہ امران نے ہوا میں گلابازے کھاتے ہوئے اس پر منی میزائل داگ دیا میزائل دے کر مشین گن بردار پوکھلا گیا اس نے دائے طرف چھلانگ لگانی چاہیے لیکن دیر ہو جگی تھی میزائل دیکھ اس کے سینے سے ٹکر آیا اور دوردار دھماکے سے اس کے ٹکرے اڑتے چلے گئے امران نے ایک اور کلابازے کھائی اور ایک چٹان پر آ گیا چٹان پر آتے ہیں اس نے فوراں دوسری چٹان پر چھلانگ لگا دی کیونکہ جس طرف اس نے ایک مشین گن بردار کو منی میزائل گن سے نشانہ بنایا تھا اس کی پیچھے موجود ایک بڑی چٹان سے چار مزید مشین گن بردار اچھل کر باہر آ گئے تھے اور انہوں نے امران کو چٹان پر دے کر اس پر فائرنگ کر دی تھی امران کو چلتے ہی چٹان پر گولیوں کی بچھار پڑی اور چٹان ٹکرے ٹکرے ہو کر وہیں گرتے چلے گئے امران چھرانگ لگاتے ہی تیزی سے ان کی طرف مڑا اور اس نے ان چاروں پر منی میزائل گن سے میزائل فائر کر دیا میزائل بجلی کسی تیزی سے مسلحف رات کے قریب گر کر پھٹا اور ان چاروں کے ساتھ چٹان کے بھی ٹکرے اڑتے چلے گئے امران چٹان پر رکھے بغیر آگے دوڑتا چلا گیا پہاڑی چٹانوں پر امران اور ساتھی دینجر مین بھاگتے پہ رہے تھے انہیں وہاں جو بھی دکھائی دیتا تھا وہ اس پر منی میزائل گنوں سے میزائل اور مشین گنوں اور مشین پسٹل سے فائرنگ کھول دیتے تھے چونکہ چٹانوں میں چھپے ہوئے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی اس لئے انہوں نے آدھے گینٹے میں وہاں موجود لارڈ فورس کے افراد کا حاتمہ کر دیا تھا لارڈ فورس کے حاتمے کے بعد وہ سب ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے وہ لارڈ فورس کے مخصوص ٹکانے پر پہنچ گئے تھے جہاں انہوں نے اپنے رہائش کے لئے آرسی کیمپ لگا رکھے تھے وہاں ان کی تیز رفتار جیپے اور دو کارے بھی موجود تھی جیپے اور کارے دیکھ کر دینجر مین اور اس کے ساتھ ہی خوش ہو گئے تھے وہ سب جیپوں پر چڑھ کر بھی ہنگم انداز میں شور مچاتے ہوئے اچھل کود کرنے لگے جیسے انہوں نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو امران اور اس کے ساتھ لارڈ فورس کے کیمپوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے تھے کسی ایک کو تو زندہ چھوڑ دیتے تاکہ اس سے کچھ پوچھا جا سکتا امران نے اپنے ساتھوں کو کیمپوں کی تلاشی مکمل کر کے بہا نکلتے دیکھ کر کراہنے والے انداز میں کہا بے فکر رہو میں نے ان کے انچارچ کو زندہ پکڑ لیا تھا وہ ایک ٹرانسپیٹر پر گریٹ ایجنسی کی کسی پرنسس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اسے کب سے جا لیا تھا اور اس کے سار میں گن کے دستہ مار کر اسے وہیں بے ہوش کر دیا تھا دینجر مین نے ایک جڈان کی پیچھے سے آتے ہوئے کہا اس نے ایک لمبے ترنگے نوجوان کو کاندے پر لادا ہوا تھا اس کی ایک ہاتھ میں جدید ساتھ کا ٹرانسپیٹر بھی تھا وہ کیا اس کی پرنسس سے بات ہو گئی تھی امران نے چونگ کر پوچھا نہیں یہ بھی دوسری طرف کال دینے کی کوشش کر رہا تھا دوسری طرف سے اس کی کال رسیب نہیں کی گئی میں نے اسے بھی ہوش کر کے ٹرانسپیٹر آف کر دیا تھا دینجر مین نے کہا یہ اچھا کیا ہے تم نے اور اگر یہ لارڈ فورس کا انچارچ ہے تو واقعی ہم اس یہاں معلومات حاصل کر سکتے ہیں امران نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا دینجر مین نے نوجوان کو امران کے سامنے زمین پر ڈال دیا اسے باندھ اور پھر ہوش میں لیا ہو تاکہ اس سے بات کی جا سکے امران نے کہا دینجر مین نے اس بات میں سر ہلایا پھر اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر نالون کی رسی کا ایک بندل نکالا جو اسے کھول کر نوجوان کو باننا شروع کر دیا جو وہ شاید اس نوجوان کو باننے کے لیے ہی کسی کیم سے لیا تھا کال دیتے ہوئے اپنا نام یہ کیا بتا رہا تھا امران نے پوچھا کیمرون ہاں یہ اپنا نام کیمرون بتا رہا تھا دینجر مین نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا دینجر مین نے نوجوان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے زمین پر ڈالا پھر اس نے نوجوان کے ناک اور مو پر ہاتھ رکھ دیا جس سے نوجوان کا سانس رکنا شروع ہو گیا چند لمحوں کے بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو دینجر مین نے فوراں اس کے ناک اور مو ہاتھ سے ہاتھ اٹا لیے چند ہی لمحوں میں نوجوان نے آنکھیں کھول دی اور اس نے بے احتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن فوراں اس سے پتا چل گیا کہ وہ بندہ ہوا ہے اس نے بوکلا کر اپنے صاحب نے کھڑے امران اور دینجر مین کو دیکھا پھر اس نے نظرے گھما کر وہاں موجود کریمنلز کو دیکھا تو اس کے آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھالتی چلی گئی کیا مطلب تم سب زندہ کیسے ہو ہم نے تو جنگل میں میزائل فائر کیے تھے جس سے جنگل دباہ ہو گیا تھا اور ہر طرف آگ بڑک اٹھی تھی نوجوان نے حیرت سطح لہچے میں کہا تمہارے فائر کی ہوئے میزائل کمزور اور انتہائی کٹیہ درجہ کے تھے مسٹر کیمرون میزائل کرائم ٹرائب پر گرنے کی بجائے اس کے ارد گرد گرے تھے اور وہاں لگنے والے آگ بھی شرم کے بارے ٹرائب میں نہیں پہنچی تھی اس کا جواب اپنے میزائلوں یا پھر جنگل میں لگی ہوئی آگ سے جا کر پوچھ لو امران نے مخصوص لہچے میں کہا ہم اور تم نے یہاں موجود میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے کیمرون نے خود کو سنبھال کر غراہٹ بھرے لہچے میں کہا نہیں سب تو ہلاک نہیں ہوئے ہیں امران نے کہا اوہ تو کیا تم نے کسی کو زندہ پر چھوڑا ہے کیمرون نے چونگ کر کہا ہاں تم زندہ ہو تو بات کر رہی ہو اور نہ ہلاک ہونے والا انسان بات کیسے کر سکتا ہے امران نے اسی انداز میں کہا اپنی بات نہیں کر رہا کیمرون نے مو بنا کر کہا تو کس کی کر رہے ہو امران نے اسی کے انداز میں کہا کچھ نہیں اب تم بتاؤ کیا جاہتے ہو کیمرون نے اسے چھٹک کر کہا تم ہاتھون ہوتی تمہیں تمہیں یہی جواب دیتا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں لیکن افسوس کی ایسا نہیں ہے امران نے کہا تو اس کے ساتھ یہ سمی جنجرمین اور اس کے ساتھی بھی ہاستی ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ان سب کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے تو یہ تمہاری بہت بڑی پول ہوگی امران میرا دارو گریٹ ایجنسی اور لارڈ سے ہے لارڈ کو اب تک حبر مل چکی ہوگی کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے بس کچھ ہی دیر کی بات ہے پھر یہاں فورس بہن جائے گی اور تم اور تمہارے ساتھیوں سے میتھ یہ کریمینلز ہلاک کر دی جائیں گے پرنسس مارگریٹ تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی کہ امران نے قصولی لہچے میں کہا بہت حب تو تم میرا نام بھی جانتے ہو امران نے مسکرا کر کہا ہاں میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں کہ امران نے کہا فضول باتیں چھوڑو اور اس سے کام کی بات کے پوچھو جولیا نے امران کو کی امران سے بے تکی باتیں کرتے دیکھ کر مو بناتے ہوئے کہا اس سے بہلے کہ امران کچھ کہتا اچانک دینجرمین کے ہاتھ میں موجود ٹرانسپیٹر کی سیٹی باج اٹھی تو وہ سب چونگ پڑے یہ تو میرا ٹرانسپیٹر ہے مجھے کھول اور یہ ٹرانسپیٹر مجھے تو کیمران نے دینجرمین کے ہاتھ میں ٹرانسپیٹر دیکھ کر بلی طرح سے چیخت ہوئے کہا اس کا مو بند کرو ٹرانسپیٹر مجھے تو امران نے کہا تو دینجرمین نے اس بات میں سر ہلا کر ٹرانسپیٹر امران کو دے دیا اور ہوت تیزی سے کیمرون کی طرف چپٹا کیمرون چیہا لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آواز دب گئی دینجرمین نے اس کے ساتھ اٹھا کر اس کے مو پر ہاتھ رہ کر اسے ہاموش کر دیا تھا امران نے ان سب کو ہاموش رہنے کا اشارہ کی اور ٹرانسپیٹر کا بٹن پریس کر کے اسے آن کر لیا ہلو ہلو پرنسز کالنگ ہلو اوور دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی اس کیمرون اٹیننگ یو امران نے کیمرون کی آواز میں کہا تو دینجرمین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوت کیمرون کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی امران کی مو سے نکلنے والی آواز ہو بہو کیمرون جیسی ہی تھی پرنسز مارگریٹ بول رہی ہوں تو مجھے کال کر رہے تھے کیمرون میں مصروف تھی سیلیہ میں دوہاری کال اٹینڈ نہیں کر سکی امران دوسری طرف سے پرنسز مارگریٹ نے کہا یہ اس مادام مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ اب جبکہ کرائم ٹرائب ہتم ہو چکا ہے تو کیا میں اپنے فورس کو لے کر واپس آ جاؤں امران نے یہ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہوئے کہا کیونکہ ممکن تھا کہ کیمرون پرنسز مارگریٹ کو بہلے ہی کال کر کے ٹرائب کی تباہی کے بارے میں انفارم کر چکا ہو اسی لئے اگر وہ ایسی بات کرتا تو پرنسز مارگریٹ جونگ پر تھی دہی میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک جنگل کے آگ بوچھ نہیں جاتی تو وہاں موجود ہے کہ ایک فرد کی حلاقت کی تصدیق نہیں کر لیتے اس وقت تک تمہیں وہی رکھنا ہے اور پرنسز مارگریٹ نے ایک رہت لہچے میں کہا یہ اس مادام جسے آپ کو حکم اور امران نے کہا کیا بھی تک جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اور پرنسز مارگریٹ نے پوچھا یہ اس مادام گھنے جنگل کے آگ بوچھنے میں وقت لگتا ہے اور یہاں ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ ہم آگ پر قابو پا سکیں اور امران نے در ادھر دیکھتے ہوئے کہا اس نے پہلے ہی سارے ایریاں چیک کر لیا تھا اور وہاں واقعی ایسا کوئی انتظام نہیں تھا جسے بروے کار لاکر جنگل میں لگی ہوئی آگ پر قابو پایا جا سکتا ہو جو بھی ہے تو میرے اگلے حکم تک وہی رہو گے جب تک میں نہیں کہوں گی تم واپس نہیں جاؤ گے اٹھ ایس مائی آرڈر اوور پرنسز مارگریٹ نے کہا پھر اس نے اوور اینڈ آل گے کر رابطہ ہتم کر دیا بڑی تیز اور ساحتگیر عورت ہے دینجر مین نے امران کو فرانس بیٹر آف کرتے دیکھ کر مو بناتے ہوئے کہا ہاں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاڈ فورس کے احتیار پرنسز مارگریٹ کے پاس کیوں ہے میری اطلاع کے مطابق تو لاڈ فورس لاڈ ایموتی کی کہنے پر عمل کرتی ہے اور یہ گریٹ ایجنسی سے الگ ہے امران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا اس کا جواب کیمرون کو پتا ہوگا کیوں کیمرون تم لاڈ کے لئے کام کرتے ہو یا پرنسز مارگریٹ کے لئے دینجر مین نے کیمرون کے مو سے ہاتھ ہٹا کر اس کے سر کے بال پکڑ کر انہیں زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا ہم لاڈ کے حکم کے غلام ہیں لیکن نہ جانے آج لاڈ کو کیا ہوا ہے کہ اس نے ہماری کمان پرنسز مارگریٹ کے حوالے کرتی ہے پرنسز مارگریٹ جو گریٹ ایجنسی کی لیڈی ایجنٹ کی طور پر کام کرتی تھی لاڈ نے اسے گریٹ ایجنسی کا باس بھی بنا دیا ہے کیمرون نے کہا گریٹ ایجنسی کا باس سالمانت تو اس کا کیا ہوا ہے امران نے حیرت پر لہچے میں پوچھا پتہ نہیں لاڈ نے شاید اسے ہٹا کر اس کی جگہ پرنسز مارگریٹ کو دے دی ہے کیمرون نے جواب دیا کہ تمہاری ڈائریکٹ لاڈ سے بھی بات ہوتی ہے امران نے اس کی طرف پور سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ہوتی ہے لیکن اب لاڈ کا حکم ہے کہ میں پرنسز کے حکمات پر عمل کروں گا اور پراہراس ریپورٹ اسے ہی دوں گا کیمرون نے کہا مجھے لاڈ کے ٹرانس میٹر کی فریکوینسی بتاؤ امران نے کہا میرے پاس لاڈ کے ٹرانس میٹر کی فریکوینسی نہیں ہے اسے جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہوتی مجھے کال کر لیتا ہے کیمرون نے جواب دیتے ہوئے کہا لگتا ہے کیمرون کی ناک چرتے چلے گئی کیمرون کی حلق سے اندھائی کربناک چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے دھلپنا شروع ہو گیا پرنس کے سامنے سچ بولو گی تو تم سلامت رہو گی ورنہ تمہارا حشر بہت بیانک ہوگا کیمرون نے بری طرح سے گھراتے ہوئے کہا مام مام میں سچ کہہ رہا ہوں کیمرون نے بری طرح سے تڑپتے ہوئے کہا تو امران نے دینجر مین کو اشارہ کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے امران کا اشارہ دے کر دینجر مین کو غصہ آ گیا اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سیدھی کی پھر اس سے پہلے کہ کیمرون کو سمجھتا اس کے حلق سے تیز اور اندھائی دردناک چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے پھڑکنا شروع ہو گیا دینجر مین نے سیدھی انگلی کسی ہنجر کی طرح کیمرون کی دائیں آنکھ میں گسیرتی تھی جب اس نے انگلی کھینچی تو کیمرون کی آنکھ کے ڈھیلے کے ساتھ گلیز مواد نکل کر باہر آ گیرا بولو جلدی بولو ورنہ دوسری آنکھ سے بھی جاؤ گے دینجر مین نے ہنجر کی طرح سیدھی انگلی کیمرون کی دوسری آنکھ کی طرف کرتے ہوئے کہا لارڈ میں سے سیل فون پر بات کرتا ہے کیمرون نے کہا کہا ہے تمہارا سیل فون امران نے پوچھا وہ بھی میرے پاس سے ایک قیمتی سیٹ تھا میں نے اسے آف کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا دینجر مین نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور اس نے جیپ سے ایک قیمتی اور جدی سیل فون نکال کر امران کی طرف بڑھا دیا امران نے اسے سیل فون لے کر آن کرنا شروع کر دیا کس نام سے لارڈ کا نمبر فیڈ ہے امران نے پوچھا لارڈ کا نمبر لارڈ موٹی کے نام سے ہی درچ ہے کیمرون نے جواب دیا امران نے سرحلا کر سیل فون کی فون بک اپن کی درچ میں لٹی لکھ کروکے کا بٹن پریس کر دیا دوسرے لمحے ڈسپلی پر لٹی کا نام اوپر آیا تم لارڈ سے چیف کہہ کر بات کرتے ہو یا اسے لارڈ ہی کہتے ہو امران نے پوچھا لارڈ میں ہی کیا سب اسے لارڈ ہی کہتے ہیں کیمرون نے جواب دیا مو بند کرو اس کا امران نے کہا تو رینجر میں نے ایک پر پھر کیمرون کی مو پر ہاتھ رکھ دیا امران نے لٹی کے نمبر پر کال کرنے کے لئے ایک بڈن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا دوسری طرف کالنگ بیل بچنے کی آواز سنائی دی یہ لارڈ سپیکنگ دوسری طرف سے لارڈ کی مخصوص آواز سنائی دی کیمرون بول رہا ہوں لارڈ امران نے کیمرون کی آواز میں کہا جانتا ہوں بولو کس کے فون کیا ہے اور جنگل میں موجود کرائم ٹرائب اور پاکی شئے ایجنٹو کا کیا ہوا ہے لارڈ نے گراہٹ پرے لہجے میں پوچھا وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں لارڈ میں نے ان کے ہلاکت کی ریپورٹ ٹرینسز کو دے دی تھی آپ کو میں نے یہ بتانے کے لئے کال کی ہے لیکن میں سے پانچ افراد جن میں کورت بھی شامل ہیں نے کرائم ٹرائب کی حفیہ سرنگ سے نکلنے کی کوشش کی تھی مجھے چونکہ حچہ تھا کہ میزائل اور آگ سے بچنے کے لئے کرائم ٹرائب کے افراد حفیہ سرنگ میں پناہ لے سکتے ہیں پھر وہ اس چنگل سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس لئے میں نے سرنگ کے باہر موجود پہلے سے موچہ سنبھال لیا تھا پھر وہی ہوا کچھ تیر بار سرنگ کا دہانہ کھلا حفیہ سرنگ سے پانچ افراد نکل کر باہر آگئے جو بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے امران نے کیمرون کی آواز میں کہا ہم کون تھے وہ اور تم نے ان کا کیا کیا ہے لارڈ نے اسے انداز میں پوچھا میں نے انہیں زندہ گرفتار کیا ہے لارڈ اب وہ پانچوں میرے سامنے بندے ہوئے اور بے ہوش پڑے ہیں میں نے انہیں پکڑ کر فوری طور پر رسیوں سے بندوا لیا تھا پھر میں نے انہیں طویل مدد کے لیے بے ہوشی کے انجیکشن لگا دئیے تاکہ وہ کسی قسم کی مضاحمت نہ کر سکے پہلے میں نے سوچا کہ میں انہیں ہلاک کر دوں لیکن مجھے ان پر شاک ہے کہ یہ پاکیشائی ایجن ہے اس لئے انہیں ہلاک کرنے سے پہلے میں نے آپ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا تھا میں نے سلسلے میں پرنسس پارکریر سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ شاید کہیں اور مصروف ہیں اس لئے میرے ان سے بات نہیں ہو سکی تھی امران نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا اگر تمہیں شک ہے کہ وہ پاکیشائی ایجن ہے تو پھر تم نے انہیں اب تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے نانسیس وہ جیسے ہی اس رنگ سے باہر آئے تھے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسی وقت انہیں بلوک کر دیتے نانسیس لارڈ نے دھائی اس لئے لہجے میں کہا یہ سلارڈ سوری لارڈ میں سمجھا تھا کہ شاید آپ ان سے کوئی ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں انہیں فوراں ہلاک کرنے سے گریز کیا تھا امران نے جانبوش کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا نہیں مجھے ان کے کوئی ضرورت نہیں ہے تم انہیں ابھی اور اسی وقت ہلاک کر دو اور ان کی لاشی جلتے ہوئے جنگل میں پھینگ دو تاکہ کرائم ٹرائب کے کریمنلز کے ساتھ ساتھ ان کی لاشی بھی جل کر راک بن جائیں لارڈ نے اس لے لہجے میں کہا امران نے بھی ایک تیار ہون بیچ لے یہ اس لارڈ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا امران نے اسی انداز میں کہا ایک منٹ یہ بتاؤ کہ کیا وہ اپنے اصلی ہولیوں میں ہے یا میک اپ میں ہے لارڈ نے پوچھا مجھے تو وہ میک اپ میں معلوم ہو رہی ہے لارڈ میں نے ان کی میک اپ صاف کرنے کے لئے جدید میک اپ واشر بھی استعمال کیا تھا لیکن ان کے میک اپ صاف نہیں ہوئے امران نے کہا اگر ان کی چہرے جدید میک اپ واشر سے واش نہیں ہوئے پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ میک اپ میں ہیں نانسیس لارڈ نے کہا ان کی جسموں کی خال ان کی چہروں کی خال کے رنگ میں فرق ہے لارڈ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میک اپ میں ہیں انہوں نے شاید اندھائی جدید میک اپ کرے کی ہیں جو ہمارے جدید میک اپ واشر سے بھی صاف نہیں ہو سکے ہیں امران نے بات بناتے ہوئے کہا ہم دنیا کیسا کون سا میک اپ ہو سکتا ہے جسے ہمارے جدید ترین میک اپ واشر بھی صاف نہیں کر سکا ہے لارڈ نے اس پر حیرت پرے لہجے میں کہا اسی بات سے تو میں خود بھی حیران ہوں لارڈ اس لئے میں نے انہیں ہلاک کرنے سے اتناب کیا تھا کیمرون نے کہا تمہیں کام کرو انہیں گولیاں مار کر ہلاک کرو پھر ان کی لاشی لے کر اپنے ہیڈکوارٹر چلے جاؤ اور ان کے میک اپ صاف کرنے کی کوشش کرو تو اگر ان کی میک اپ صاف ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود وہاں آکر چیک کروں گا کیا ہے وہ میک اپ میں تھے بھی یا نہیں لارڈ نے کہا یہ بہوش ہے لارڈ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں زندہ حالت میں ہی ہیڈکوارٹر لے جاتا ہوں جس طرح آپ کو تجسس ہو رہا ہے مجھے بھی بہت تجسس ہو رہا ہے کہ اہر انہوں نے ایسا کون سا میک اپ کیا ہے جو صاف نہیں ہو رہا یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات جو میک اپ میں ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر میں ان کا میک اپ نہ اتار سکا تو پھر میں انہیں رارس والی کرسی میں جھکڑ کر ان کے مائنس گین کراؤں گا اور ان سے معلوم کروں گا کہ انہوں نے کس قسم کے میک اپ کر رکھے ہیں اور اس میک اپ کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم آئندہ اس معاملے میں مزید احتیاط برس سکیں امرار نے مسلسل بولتے ہوئے کہا ہم ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ پاکی شائی ایجنٹ ہے جو ہاری کوئی بازی بھی جیتنا جانتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے پوچھ کچھ کے چکر میں پڑ جاؤ اور وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر تمہیں اور تمہارے ہیڈکوارٹر کو ہی حتم کر دے لارڈ نے کہا بے فکر ہے لارڈ میں انہیں ہوش میں ضرور لاؤں گا لیکن انہیں ڈبل ڈوز کے انجیکشن لگا دوں گا تاکہ یہ مسلسل نشی کی حالت میں رہیں نشی کی حالت میں یہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہیں گے اور ان کے مائن بھی آسانی سے سکین ہو جائیں گے امران نے کہا اوکے لے جاؤ انہیں اپنے ہیڈکوارٹر لارڈ نے کہا یہ سلارڈ تینکیو لارڈ امران نے مسررت پر لہشے میں کہا ایک بات کا دھیان رکھنا پاکی شائی ایجنٹ زندہ ہے اور تمہارے قبضے میں ہیں ان کے بارے میں پرنسس مارگریٹ کو ابھی کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے لارڈ نے کہا یہ سلارڈ جیسے آپ کو حکم امران نے کہا اگر وہ تمہیں کال کرے تو تمہوں سے یہی ریپورٹ دینی ہے کہ کرائم ٹرائب کے ساتھ یہ سب بھی حلاق ہو چکے ہیں لارڈ نے کہا یہ سلارڈ میں ایسا ہی کہوں گا امران نے کہا اوکے ان کے میک اپ چیک کراؤ اور پھر مجھے ریپورٹ کرو میں تمہاری ریپورٹ کا انتظار کروں گا لارڈ نے کہا یہ سلارڈ امران نے کہا اور لارڈ نے اوکے کہہ کرابتہ حتم کر دیا کہ امران کا موں ڈینجر مین نے پکڑ رکھا تھا امران اور لارڈ کے درمیان ہونے والے باتیں سن کر اس کے آنکھیں پھیلے ہوئی تھی جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کے آواز میں بات کرنے والا پاکیش آئی ایجنٹ کی بات لارڈ اتنی آسانی سے مان جائے گا امران کو فون آف کرتے دیکھ کر امران نے اس کے موں سے ہاتھ ہٹا دیا تم انسان ہو یہ جادو کر تم اس طرح میری آواز میں بات کیسے کر لیتے ہو کہ امران نے امران کے جانے بھیرت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جادو گرب انسان ہی ہوتے ہیں پیارے بہرحال اب تم مزید تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے تو چلو ہمارے ساتھ امران نے کہا کہاں کہ امران نے بے ساتھا پوچھا تمہارے ہیڈ کوارڈر اور کہاں امران نے کہا لل لیکن کیمرور نے کہنا چاہا تو دینجرمین نے فوراں انگلی نیزے کی طرح تان کر اس کی اکلوتی آنگ کے سامنے کر دی اس کے انگلی دے کر کیمرور نے فوراں اب تمو بند کر دیا کہ ہم سب بھی تمہارے ساتھ چلیں دینجرمین نے کہا ہاں یہاں جی پی اور کاریں موجود ہیں ہم سب بھی چلیں گے اور وہاں جاتے ہی اس کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیں گے اگر لارڈ وہاں آگیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم لارڈ فور جا کر ایک ساتھ جلگار کر دیں گے امران نے کہا لارڈ سے تو ہماری دشمنی ہے لیکن تم اس پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے دینجرمین نے پوچھا اس کے پاس پاکیش ہے کہ ایک قیمتی چیز ہے جس کا علت استعمال پاکیش ہے کہ مفادات کو نقصان پنجا سکتا ہے ہم اسے وہ قیمتی چیز حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں اب ظاہر ہے لارڈ جیسے انسان مرضی دینجرمین نے بغیر کسی رد عمل کے کہا اب چلو ہم لارڈ فورس کے ہیڈ گوارٹر پر قبضہ کر کے پرنسس مارگریٹ کے حلاف بھی کام کرنا ہے جس نے ہماری ساتھ ساتھ تم سب کو بھی حلاق کرنے کی بیانہ کاروائی کی تھی امران نے کہا ہم اس حرافہ کو اپنے ہاتھوں سے حلاق کروں گا جو انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے اور دریندوں کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہے اس ظالم اور جلاصف طورت کو حلاق کرنا ضروری ہے دینجرمین نے کہا پھر اس نے اپنے ساتھوں کو ہدایات دینی شروع کر دی اس کے ساتھوں نے پہلے ہی لارڈ فورس کی جیپیں سنبھال رکی تھی باقی افراد بھی جیپوں پر سوار ہونا شروع ہو گئے امران کی کہنے پر دینجرمین نے کیمرون کی کنپٹی پر مکا مار کر اسے بے ہوش کر دیا کیمرون کا قد کارٹ چونکہ کپٹن شکیل سے ملتا تھا اس لئے امران نے اسے کیمرون کو اٹھا کر کسی چٹان کے پیچھے لے جانے کیلئے کہا تاکہ وہ اس کا لباس اتار کر بہن سکے کیمرون کا لباس بہن کر آ گیا تو امران نے جیپ سے منی میک اپ کٹ نکالے اور کیمرون کا میک اپ کرنا شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں وہاں دو کیمرون موجود تھے اگر کیمرون ہمارے ساتھ کیمرون بن کر جا رہا ہے تو پھر ہم اسے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے جولیا نے کہا ہاں واقعی اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی ہیڈکوارٹر کے بارے میں دینجر مین جانتا ہے امران نے کہا تو پھر میں اسے یہیں اڑا دیتا ہوں تنویر نے جیپ سے مشین پسٹل نکال کر کہا پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا تنویر نے ٹریکر دبا دیا محول تیز تل ترہ ہٹ کی آواز سے گنجر بے ہوش ہو کر گر پڑا کیمرون کا جسم یک بار گی تڑپا اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا اب چلو امران نے کہا اور ایک طرف بڑھ گیا اس نے کار کی ڈرائونگ سیٹ سنبھال لی امران کی کہنے پر کہ اپنے شکیل سائل سیٹ پر بیٹھ گیا تاکہ جب وہ کیمرون کی ہیڈکوارٹر پہنچے تو اسے دیکھ کر لارڈ فورس کے افراد کوئی بات نہ کر سکیں اور جولیا سفدر اور تنویر پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے دوسری کار ڈینجر مین نے سنبھال لی تھی انڈریفز کی کار میں بیٹھ گیا کچھ ہی دیر میں ان کی کاروں اور جیپوں کا کافلہ چل پڑا چونکہ لارڈ فورس کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں ڈینجر مین کو علم تھا اس لئے امران نے اپنے کار پیچھے کر کہ ڈینجر مین کو کار آگے لانے کا موقع دیا تو ڈینجر مین کار آگے لے آیا پھر دونوں کاریں اور ان کے پیچھے جیپیں دوڑتی چلی گئیں ڈینجر مین مختلف راستوں سے کار دوڑاتا ہوا شہر سے ہٹ کر جنوبی سمٹ میں جا رہا تھا ایک گھنٹے کے مسافت کے بعد اس نے کار ایسی سڑک پر موڑ لی جہاں سڑک کے دونوں طرف کھیت پھیلے ہوئے تھے کھیتوں میں بہت سے منی فارم ہاؤس بنے ہوئے تھے اور وہاں ہر طرف کسان کام کرتے دکھائی دے رہے تھے ان علاقوں میں جو کہ زیادہ کام مشینی ہوتا تھا اس لئے کھیتوں میں ٹریکٹروں اور تھریڈنگ مشینوں کی تعداد کافی زیادہ تھی جن کے آوازیں دور دور تک گنشتی سنائی دے رہی تھیں ان کھیتوں میں بے شمار راستے بنے ہوئے تھے کھیتوں میں جانے والی تمام سڑکیں پختاتیں ڈینجر مین نے کار کروحے کھلی سڑک کی طرف موڑ دیا اس سڑک احتدام پر ایک بڑا فارم ہاؤس دکھائی دے رہا تھا جس کا گیٹ لگڑی کے تحتوں کا بنا ہوا تھا ڈینجر مین نے اس سڑک پر آتے ہی کار کے رفتار آہستہ کی اور کار امران کی کار کی سائیڈ میں لے آیا اس فارم ہاؤس کے نیچے لارڈ فورس کا ہیڈ کوئڈر ہے ڈینجر مین نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہچے میں کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیپٹنش کیل نے چونکہ کامڑون کا میک اپ کر رکھا تھا اس لئے امران اب کار آگے لے آیا تھا تاکہ لارڈ فورس کے ہلکاروں سے آسانی سے دیکھ سکیں فارم ہاؤس کے قریب چار افراد کرے تھے جن کے کاندر پر مشین گنے لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی امران اور اس کے ساتھ کیونکہ لارڈ فورس کی جیپ اور گاروں میں تھے اس لئے فارم ہاؤس کے پاس موجود افراد مطمئن دکھائی دے رہے تھے امران گار لے کر جیسے ہی فارم ہاؤس کے دروازے کے سامنے پہنچا مسلح افراد نے کیمرون کو دیکھ کر ایڈیاں بجانی شروع کر دی اور اس کے لئے فارم ہاؤس کا فٹک نمہ دروازہ کھول دیا امران سمجھ گیا کہ اسے کار اندر لے جانی ہے اس لئے وہ کاروں کی بغیر فارم ہاؤس کے اندر لے گیا فارم ہاؤس میں کئی جیپیں کھڑی تھی سامنے کے شیر بنا ہوا تھا جہاں کار پارکنگ کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا مہا دو مزید مسلح افراد موجود تھے جنہوں نے کیمرون کو دیکھ کر سلیوٹ کرنا شروع کر دیا امران کار شیر کے نیچے لے گیا ہیڈکوارٹر زیر زمین ہے اب تم باہر جاؤ اور ان سے بات کرو تاکہ تمہیں اس راستے تک لے جائیں جہاں سے زیر زمین ہیڈکوارٹر میں داہل ہوا جا سکتا ہے امران نے پر بڑھانے کے انداز میں کیپٹنشکیل سے محاطب ہو کر کہا تو کیپٹنشکیل نے اس بات میں سر ہلایا اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا امران کی کار کے پیچھے دوسری کار اور جیپیں بھی اندر آ رہی تھے اور جیپوں میں موجود افراد کو دیکھ کر فارم ہاؤس کے مسلح افراد حیران ہو رہے تھے لیکن جو کہ وہ سب کیمرون اور اس کے ساتھ آنے والے افراد سے کچھ پوچھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی جیسے ہی وہ سب جیپیں لے کر فارم ہاؤس کے اندر بنے ہوئے پارکنگ ایریا میں آئے باہر موجود افراد نے پھٹک نمہ دروازہ کھول دیا ایتھر آؤ تم دونوں کیپٹن شکیل نے کار سے نکل کر فارم ہاؤس کے اندر موجود دونوں مسلح افراد کو اشارے سے بولاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے اس طرف لپکے یہ اس طرف حکم ان دونوں نے ایک ساتھ اندھائی مود بانا لہچے میں کہا جس ساتھ نیچے چلو مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو ان دونوں نے بغیر کسی تاروس کے اسبات میں سر ہلا دی اور مڑ کر فارم ہاؤس کی شمال حصے کی طرف بڑھنے لگے کیپٹن شکیلہ اسطا ان کے پیچھے قدم بڑھا رہا تھا امران اور اس کے ساتھی کار سے نکل آئے تھے اور امران کی اشارے پر ڈینجر مین اور اس کے ساتھی بھی کار اور جیپوں سے اتر آئے تھے دونوں مسلح فراد تیز سے چلتے ہوئے شمال حصے کے کونے میں آئے پھر ان میں سے ایک آدمی نے زمین پر زور سے پاؤں مارا تو اچانک زمین کے ایک حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح کھلتا چلا گیا ڈھکن کھلتے ہی نیچے سے دیز روشنی آنا شروع ہو گئی جس سے نیچے سرچ لائر سون ہو اور وہاں سیڑیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی امران نے سفدر اور تنویر کو اشارہ کیا تو وہ دونوں تیز سے چلتے ہوئے سیڑیوں کے پاس کھڑے مسلح فراد کی طرف پڑے پھر اس سے پہلے کہ مسلح فراد کچھ سمجھتے وہ دونوں بدلی کسی تیزی سے ان پر جھپٹ پڑے دوسرے لمحے دونوں مسلح فراد بے جان ہو کر زمین پر گرتے چلے گئے سفدر اور تنویر ان پر کمانڈوز کسی انداز میں جھپتے تھے انہوں نے دونوں فراد کی گردنوں پر ہاتھ ڈال کر ایک چھٹکے سے ان کی گردنیں توڑ ڈالی تھی اور ان دونوں کے موسی آوازیں بھی نہ نکل سکیں تھی تم اپنے چند ساتھیوں کو باہر بیجو تاکہ وہ باہر موجود افراد کو سنبھال سکیں اور باقی سب نیچے چلو نیچے جاتے ہی ہمیں تیز ایکشن کرنا ہے تاکہ ان کا کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہ با سکے امران نے ڈینجر مین سے محاطب ہو کر کہا جو تیز سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا امران کی حباظ سنن کر اس نے اسبات میں سر ہلایا پھر اس نے اشارہ سے چار افراد کو اپنے قریب بولا لے اور انہیں فارم ہاؤس سے باہر موجود افراد کے بارے میں ہدایات دینے لگا اس کے ساتھی فوراں گیٹ نوما دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے ان چاروں کو گیٹ کی طرف جاتے دے کر امران سیڑھیوں کی طرف بڑھا سیڑھیوں زیادہ طویل نہیں تھی نیچے ایک بڑا ہال تھا جو روشنیوں سے چگمگا رہا تھا امران نے اشارہ کیا تو کیپٹر شکیل تیزی سے سیڑھیوں اترنے لگا اس کے بیچے امران اور اس کے باقی ساتھی بھی سیڑھیوں ترتے چلے گئے ہال میں دس سے پندرہ افراد موجود تھے جن کے مقابلے میں امران اور ڈینجر مین کی ساتھیوں کی تعداد زیادہ تھی اس لئے انہیں قابو کرنے میں انہیں زیادہ وقت کا سامنہ نہیں کرنا پڑا تھا میری معلومات کے مطابق لارڈ فورس میں دو سو سے زائد افراد موجود تھے لیکن یہاں تو ان کی تعداد بہت کم تھی جنگل میں ہم نے جن افراد کو ہلاک کیا تھا وہ بھی زیادہ سے زیادہ پچاس کے لگ بگ ہوں گی پھر باقی افراد کیا ہاں ہیں ڈینجر مین نے حیران ہوتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے باقی افراد لارڈے پھر پرنسس مارگریٹ کی حکم پر کہیں کارروائی کرنے کے لئے گئے ہوں امران نے کہا تو ڈینجر مین نے اس وات میں سر ہلا دیا یہاں سے لارڈ فورٹ کتنی دور ہے جولیا نے ڈینجر مین سے مہاتب ہو کر پوچھا زیادہ دور نہیں ہے ہمیں گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں ڈینجر مین نے جواب دیا تو پھر ہمیں جل سے جل تیاری کر لینی جاہیے ایسا نہ ہو کہ لارڈ کس بات کا علم ہو جائے کہ اس کی فورس ہتم ہو جو گی ہے اور اس کی جگہ ہم موجود ہیں جولیا نے کہا گوٹ شوئی سے کہتے ہیں اکل مند بیوی کا کل مندانہ فیصلہ کیوں تنویر امران نے مسرد پر لہچے میں کہا تو تنویر اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا کیسی بیوی کونسی بیوی جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا وہ میں وہ 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 امران نے جولیا کو گھورتے دیکھ کر بڑے گر بڑھائے ہوئے لہچے میں کہا تو اس کے ساتھ ہی بے احتیار حس پڑے ہر وقت کی فضول گفتگو اچھی نہیں ہوتی کبھی تو سنجیدہ ہو جائے کرو جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا بیگم ارے حب مم مم میرا مطلب ہے کہ وہ وہ امران نے ایک پر پیر کر بڑھائے ہوئے لہچے میں کہا تو جولیا نے بے احتیار جبرے پینچ لے جبکہ واقعی میں امران کے ہونٹو پر مسکراہٹیں اوپر آئیں تھی پھر کیا ارادہ ہے پھر اس کے ہمیں آج ہی لارڈ فورٹ پر حملہ کرنا ہے ڈینجر میں نے امران سے محاطب ہو کر پوچھا ہاں ہاں کل کا کام ہم آج پر نہیں ڈال سکتے اوہ پھر زبان پھسل گئی میرا مطلب ہے کہ ہم آج کا کام کل پر نہیں ڈال سکتے لارڈ جتنی جلدی ہمارے کابو میں آج ہے ہمارے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا امران نے کہا اوکی پھر میں تیاری کراتا ہوں ہم آپ سے آدھے گھنٹے بعد لارڈ فورٹ کی طرف نکل پڑیں گے ڈینجر میں نے کہا تو امران نے جواب میں اس بات میں سر ہلا دیا فون کی گھنٹے بجی تو پرنسس مارک ریٹ نے ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا یس لیڈی باس پرام گریٹ ایجنسی ہیڈگوارٹر پرنسس مارک ریٹ نے مخصوص پنکارتی ہوئی آواز میں کہا زوڈک بول رہا ہوں مادام دوسری طرف سے ایک مدبانہ مردانہ آواز سنائی دی کون زوڈک پرنسس مارک ریٹ نے حیرت پر لہچے میں کہا میرا تعلق لارڈ فورس سے ہے مادام اور میں کیمرون کے بعد لارڈ فورس کا سیکنڈ انچارچ ہوں زوڈک نے کہا ہم کیمرون کہا ہے اور تم نے کیوں کال کی ہے مجھے پرنسس مارک ریٹ نے ماتے پر دیونیاں جرہاتے ہوئے پنکارتی ہوئی آواز میں کہا مجھے آپ کے کہام اطلاع دینی ہے مادام زوڈک نے اسی انداز میں کہا کیسے اطلاع پرنسس مارک ریٹ نے پوچھا کیمران ہلاک ہو چکا ہے مادام زوڈک نے کہا اس کے بعد سنکر پرنسس مارک ریٹ پوری طرح سے اجل پڑی کیا کہا تم نے کیمرون ہلاک ہو چکا ہے کب کیسے پرنسس مارک ریٹ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا یہ اس مادام نہ صرف کیمرون بلکہ لارڈ فورس کا بھی مکمل طور پر حاتمہ ہو چکا ہے ہیز اوڈک نے اندھائی تاثر پر لہچے میں کہا تو پرنسس مارک ریٹ کے آنکھوں میں حیرت اوپر آئی تم ہوش میں تو ہو کیا کہہ رہے ہو مادام لارڈ فورس کا حاتمہ کون کر سکتا ہے کس میں اتنی جورت ہو سکتی ہے کہ وہ لارڈ فورس کے سامنے ٹھہر سکے اور اس کا حاتمہ کر سکے پرنسس مارک ریٹ نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں مادام لارڈ فورس کا حاتمہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور کرائم ٹرائب کے کرمینلز نے کیا ہے تارک نے جواب دیا تو پرنسس مارک ریٹ کو ایک زوردار جھٹکہ لگا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کرائم ٹرائب تم کہنا کیا چاہتے ہو کیمرون نے تو بتایا تھا کہ اس نے کرائم ٹرائب پر میزائل فائر کی ہے اور سارے جنگل میں آگ لگ چکی ہے جسے کرائم ٹرائب اور وہاں موجود کرمینلز کے ساتھ ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے افراد بھی چل کر راگ بن چکے ہیں پرنسس مارک ریٹ نے اسے انداز میں کہا یہ کیمرون کا اندازہ تھامادام کس نے میزائل فائر کر کے کرائم ٹرائب کا حاتمہ کر دیا ہے میزائل اور جنگل میں لگی ہوئی آگ نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے افراد کو تو کیا کرائم ٹرائب کے کریمنل کو بھی کوئی اقصان نہیں پہنچایا تھا زوردک نے کہا پھر اس نے پرنسس مارک ریٹ کو پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور کریمنلز کی حفیہ سرنگ سے نکلنے کیمرون اور اس کی فورس پر حملہ کرنے اور کیمرون پر تشدد کرنے کے بعد اس کے روپ میں پاکیشیا جاسوس کے کیمرون بن گل لارڈ فورس کے ہیڈکوارٹر میں جانے کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بتانے شروع کرتی جسے سنتے ہوئے پرنسس مارک ریٹ کی آنکھیں پھالتے جا رہی تھے اور جب زوردک نے بتایا کہ لارڈ فورس کے ہیڈکوارٹر پر ابالی امران اور اس کے ساتھ اور کریمنلز کا قبضہ ہے تو پرنسس مارک ریٹ بھی احتیار چونگ پڑی یہ سب تم کیسے جانتے ہو تو اگر تمہارا تعلق لارڈ فورس سے ہے تو تم اب تک ان کے ہاتھوں سے کیسے زندہ بچ گئے پرنسس مارک ریٹ نے پوچھا میں شروع سے ایک کرائم ٹرائب میں موجود تھا مادام مجھے کیمرون نے حسوسی طور پر ایک کریمنل کے روپ میں کرائم ٹرائب بھیج رکھا تھا کیمرون نے جس طرح کرائم ٹرائب کو مونیٹر کرنے کے لئے وہاں سیکیورٹی کیمرے لگا رکھے تھے وہاں اس نے مجھے بھی سٹرائب میں بھیج رکھا تھا تاکہ میں ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ سکوں اور ان کے بارے میں کیمرون کو اگاہ کرتا رہوں لیکن اب چونکہ وہاں پاکیشیا سیکرر سرویس تھی اس لئے میں کوشش کے باوجود کیمرون کو کوئی اطلاع نہیں دے سکا تھا اب جب ان سب نے لارڈ فورس کی ہیڈکوارڈر پر قبضہ کر لیا ہے تو مجھے باہر آ کر آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا ہے زورک نے کہا اب امران اور اس کے ساتھوں کا کہہ راتہ ہے کیا وہ گریٹ ایجنسی کے ہیڈکوارڈر پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں پرنسس مارگریٹ نے کہا پہلے ان کا یہی پلان تھا کہ وہ گریٹ ایجنسی کے ہیڈکوارڈر پر حملہ کریں وہ آپ کو قابو نہیں کر کے لارڈ تک پہنچنے کی کوشش کریں لیکن انہوں نے اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ گریٹ ایجنسی کے ہیڈکوارڈر پر حملہ کرنے کی بجائے وہ ڈائریکٹ لارڈ فورڈ پر حملہ کریں اور لارڈ فورڈ کو تحس نحس کرتے ہوئے لارڈ تک پہنچا ہے زارک نے کہا ہم تو وہ لارڈ تک پہنچنا جاتے ہیں پرنسس مارگریٹ نے کہا یہ اس مادام عمران کا کہنا ہے کہ لارڈ کے پاس پاکیشہ کے ایک انتائی قیمتی چیز موجود ہے جس کے حصول کے لیے وہ گریٹ لینڈ آئے ہیں اور وہ اپنی قیمتی چیز لیں بغیر واپس نہیں جائیں گے زارک نے جواب دیا تم بتا رہے ہو کہ تم شروع سے ہی کرائم ٹرائب میں موجود تھے پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ گریٹ ایجنسی کے باس کی جگہ میں نہیں سنبھال لی ہے پرنسس مارگریٹ نے حیال آنے پرزارک سے مشکوک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا میزائل حملے سے پہلے مجھے کیمڈرون نے ٹیکسٹ میسیج بھیجا تھا تاکہ میں جل سے جلد اس قبیلے سے نکل جاؤں ورنہ میزائل حملے میں کریمنلز کے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا اس ٹیکس میسیج میں کیمڈرون نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ گریٹ ایجنسی کا باس سالمنٹ ہلاک ہو چکا ہے اس کی جگہ آپ کو نیا باس مقرر کیا گیا ہے کیمڈرون نے یہ بھی لکھا تھا کہ لارڈ نے لارڈ فورس کی حدمات بھی آپ کے سپورز کرتی ہیں اگر ضرورت کے دہت کبھی آپ مجھے کال کریں تو میں آپ کے ساتھ مل کر مکمل تعاون کر سکو کیمڈرون نے مجھ آپ کا نمبر بھی دے دیا تھا زورک نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پرنسس مارڈ کے چہرے پر اتمنان کی تاثرات ابر آئے ورنہ وہ یہی شک کر رہی تھی کہ اگر امران اور اس کے ساتھی میزائل حملے اور جنگل میں لکنے والے آگ سے بچ سکتے ہیں تو کیمڈرون کو ہلاک کر کے لارڈ فورس کی ہیڈ کوئٹر پر گبضہ کر سکتے ہیں تو امران اپنے مفاد کے لئے اسے زوردی کی آواز میں بات بھی کر سکتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ لارڈ فورٹ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے کیا منصوبہ بندی کی ہے پرنسس مارڈ گریٹ نے پوچھا تو زوردک اسے امران اور اس کے ساتھیوں کے پلاننگ کے بارے میں بتانے لگا ہم تم ان کے ساتھی رہنا اور مجھے ان کے بارے میں انفارمیشن دیتے رہنا جب تک میں لارڈ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیتی ہوں پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا یہ اس مادام زوردک نے کہا میرے سیل فون کا نمبر نوٹ کر لو اگر تمہیں مجھ سے فون پر بات کرنے کا موقع نامل سکے تو ان کے بارے میں تم مجھے ٹیکس میسج بھی بھیج سکتے ہو پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا یہ اس مادام یہ زیادہ مناسب رہے گا زوردک نے جواب دیا تو پرنسس مارڈ گریٹ نے اسے اپنے سیل فون کا نمبر نوٹ کرا دیا اور اسے ضروری چند ہدایات دے کر فون کے کریڈل پر ہاتھ مارا تو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی اس نے دوسری پر کریڈل پر ہاتھ مارا پھر جیسے ہی فون کی ٹون بحال ہوئی اس نے تیزی سے لارڈ فوڈ کے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یہ اس لارڈ فوڈ رابطہ ملتے ہی لارڈ فوڈ کے ٹیلی فون آپریٹر کی آواز سنائے دی لیلی باس پرنسس مارڈ گریٹ بول رہی ہوں میری لارڈ سے بات کراؤ فورم پرنسس مارڈ گریٹ نے تیز تیز بولتے ہوئے لہجے میں کہا اور یہ اس مادام ایک منٹ ہولڈ کرنے میں بات کراتے ہوں آپریٹر نے اس کے آواز بھیجان کر انتائی مدبانہ لہجے میں کہا ایک لمحے کلی فون میں ہاموشی چاہی پھر ہلکی سی کلک کی آواز سنائے دی یہ اس لارڈ موٹی سپیکنگ دوسری طرف سے لارڈ موٹی کی کڑکدار آواز سنائے دی پرنسس مارڈ گریٹ بول رہی ہوں پرنسس مارڈ گریٹ نے دھیرے ہوئے لہجے میں کہا یہ اس پرنسس بولو کیوں فون کیا ہے لارڈ نے اسی طرح پرہت لہجے میں کہا لارڈ فون پہنچ رہی ہوں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنے ہیں پرنسس مارڈ گریٹ نے سنجیدگی سے کہا وہ احتیاط سے کام لے رہی تھی کیونکہ اس نے کال لارڈ فون کی محسوس ایکسچینج کی توسط سے کی تھی جسے سنے جانے کا حضرہ تھا اوکی میں بھی تمہیں کال کر کے یہاں بلانے ہی والا تھا مجھے بھی تم سے ایک ضروری بات کرنے تھی لارڈ نے کہا اوکی میں بیس ملر تک پہنچ رہی ہوں پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا ٹھیک ہے آجاؤ لارڈ نے کہا تو پرنسس مارڈ گریٹ نے اوکی کہہ کر رابطہ حتم کر دیا ہم اوہ امران اب میں لارڈ فونٹ جا کر تمہارا شایان شانس اقبال کروں گی تم نے لارڈ فونٹ کا حاتمہ تو کر دیا ہے لیکن لارڈ فونٹ ہتا کرنا تمہارے لئے ناممکن ہوگا ایک تو لارڈ فونٹ نقابل تصہیر ہے اور دوسرا وہاں اب لارڈ کا نہیں میرا کنٹرول ہے اب میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ گرفتار کروں گی پھر تم سب کو میں اپنے ہاتھوں سے حال آگ کروں گی اس پر تم میں سے کوئی زندہ پچھ کر نہیں جا سکے گا پرنسس مارڈ گریٹ نے اگر آتے ہوئے کہا وہ چل لمحے سوچتی رہی پھر وہ ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک تیز رفتار کار میں لارڈ فونٹ کی جانے بڑی جا رہی تھی لارڈ فونٹ میں داہل ہونے سے سروکا نہیں گیا تھا وہ کار لارڈ فونٹ کے پورش میں لے آئے اور تیز تیز چلتی ہوئی ایک رہداری میں آگئی جہاں ایم ٹو ایم ٹری اور ایم ٹور ایک ساتھ چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے لارڈ کہا ہے پرنسس مارڈ گریٹ نے ان تینوں کے قریب پہنچ کر کہا وہ ہارٹ روم میں ہے ایم ٹو نے جواب دیا ٹھیک ہے اور تمہارا بات سیم ون وہ کہاں ہے پرنسس مارڈ گریٹ نے پوچھا وہ لارڈ کے ساتھ لارڈ نے انہیں ضروری ہدایات دینے کے لئے بولایا ہے ایم ٹو نے جواب دیا تو پرنسس مارڈ گریٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز تیز چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی محسوس راستوں سے گزلتی ہوئی وہ زیر زمین بنے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی دروازہ کیسے لفٹ کے دروازے جیسا تھا دروازے کی سائٹ کی دیوار پر ایک پینل لگا ہوا تھا جس پر سپیکر اور مختلف بٹن لگے ہوئے تھے پرنسس مارڈ گریٹ نے ایک بٹن پریس کیا تو پینل کا سپیکر جاگ اٹھا یہ سپیکر سے لارڈ کی محسوس آواز سنائی دی پرنسس مارڈ گریٹ پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا او اوکی میں دروازہ کھولتا ہوں لارڈ کی آواز سنائی دی دوسرے ہی لمحے دروازہ سارر کی آواز کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم ہو کر سائٹ کی دیواروں میں دھستا چلا گیا اور دروازہ کھلتے ہی پرنسس مارڈ گریٹ اندر داہل ہوئی اندر ایک پسیو عریض اور اندھائی شاندار آفیس بنا ہوا جہاں ایک جہازی سائز کی میز رکھی ہوئی تھی میز کے پیچھے کنچین شس والے کرسی تھی جس پر لارڈ شان سے بیٹا ہوا تھا پرنسس مارڈ گریٹ جیسے ہی آفیس میں داہل ہوئی اس کے پیچھے دروازہ ہدھ بہت بند ہوتا چلا گیا پرنسس مارڈ گریٹ تیز تیز چلتی ہوئی میز کی طرف بڑی پھر لارڈ سے کوئی بات کیا بغیر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی کیا بات ہے مادام کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں آپ لارڈ نے اس کے طرف گھر سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں امران اور ان کریمنلز کی وجہ سے پریشان ہو جو جنگل میں لارڈ فورس کے حملے سے بچھ نکلے ہیں پرنسس نے کہا تو لارڈ پوری طرح سے اچھل پڑا بچھ نکلے تھے کیا مطلب لارڈ نے حیرت پر لہجے میں کہا تو پرنسس مارڈ گریٹ نے اسے دورے کی بتائی ہوئی تمام باتوں سے آگاہ کر دیا جنہیں سن کر لارڈ کے آنکھوں میں حیرت کے ساتھ انتہائی تشویش کے سائل اہرانہ شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ مجھے کیمرون نے نہیں کیمرون کی آواز میں امران نے کال کی تھی لارڈ نے تشویش پر لہجے میں کہا کیا کہا کیمرون نے تمہیں کال کی تھی کیوں پرنسس مارڈ گریٹ نے بری طرح سے چونگتے ہوئے کہا میں نے اسے منی وائل پر اٹیک کے بارے میں پھوچھنے کے لئے کال کی تھی لارڈ نے جیسے بات بنانے والے انداز میں کہا پھر کیا کہا تھا اس نے پرنسس مارڈ گریٹ نے اس کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا اس نے تو مجھے یہی ریپورٹ دی تھی کہ میزائلوں نے کرائم ٹرائب کو مکمل طور پر ہتم کر دیا ہے اور منی وائل میں زبر دستاگ بڑا گٹی ہے اگر کرائم ٹرائب کو کرمینل میزائل حملے سے بچ بھی گیا ہوگا تو وہ جنگل میں لگنے والے آگ سے نہیں بچ سکے گا لارڈ نے کہا ہم اس کے باوجود وہ سب وہاں سے بچ نکلے ہیں اور انہوں نے الٹا لارڈ فورس کو ہی ہتم کر دیا ہے پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا یہ تو اچھا ہی ہوا ہے کہ کیمرون نے اپنے ایک آدمی کرائم ٹرائب میں بھی بھیجا ہوا تھا جسے ہمیں سازی سلطحال کا علم ہو گیا تھا ورنہ ہمیں امران کی سازش کبھی پتہ نہ چلتا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پھون جاتا لارڈ نے کہا لارڈ فورس تصیر کرنا اس کی باس کی بات نہیں ہے پاسکل یہاں آ کر وہ اپنے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے یہاں اسے اور اس کے ساتھیوں کو سوائی موت کے کچھ نہیں ملے گا اور میں ان کی موت اس قدر بھیانک بنا دوں گی کہ پرنے کے بعد بھی ان کی روحیں صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی پرنسس مارڈ گریٹ نے جبڑے پیشتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ امران اور اس کے ساتھی لارڈ فورٹ کی طرف پیش قدمی کریں مجھے لارڈ فورٹ کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ انہیں لارڈ فورٹ میں داہل ہونے کا کوئی راستہ نہ مل سکے لارڈ نے کہا تو پرنسس مارڈ گریٹ نے اس بات میں سر ہیلا دیا لارڈ نے ہاتھ بڑھا کر انٹر کوم کا ایک بٹن پرس کیا یہ اس لارڈ دوسری طرف سوز کے پرسنل سیکرٹری کی موتوانہ آواز سنائی دی ایم ٹو ایم ٹری اور ایم فورٹ کو میرے پاس بھیجو فوراں لارڈ نے ایک رخص لہجے میں کہا یہ اس لارڈ میں بھی بھیجتا ہوں انہیں سیکرٹری نے کہا تو لارڈ نے بٹن پرس کر کے انٹر کوم آف کر دیا ایم فن کہا ہے اسے تم نے کیوں نہیں ملائے پرنسس مارڈ گریٹ نے پوچھا میں نے اسے ضروری کام کے لیے باہر بھیجا ہے وہ بھی تھوڑی دیر تک آ جائے گا لارڈ نے کہا لیکن ایم ٹو تھری اور فور مجھے باہر ملے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں موجود ہے پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا ہاں وہ تمہارے آنے سے چند لمحے قبل گیا ہے میں نے اسے دوسرے ہفی راستے سے باہر بھیجا ہے لارڈ نے کہا لیکن کہا بھیجا ہے تم نے اسے پرنسس مارڈ گریٹ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا وہ لارڈ موٹی کی سیکرٹ سٹرانگ روم میں گیا ہے جہاں لارڈ موٹی کی تمام پرسنل فائلیں رکھی ہوئی ہیں مجھے یہاں چونکہ مستقل طور پر لارڈ بن کر رہنا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس لارڈ کے بارے میں تمام معلومات ہو تاکہ میں کسی بھی مرحلے پر مار نہ کھا سکوں اور اس کے لئے لارڈ کی پرسنل فائلوں کا بھی پڑھنا ضروری ہے لارڈ نے کہا تو پرنسس مارڈ گریٹ نے مطمئن ہو کر اس بات میں سر ہیلا دیا تھوڑی ہی دیر میں ایم ٹو ایم ٹری اور ایم فور وہاں موجود تھے لارڈ نے انہیں لارڈ فورڈ پر پاگیشیا سیکرر سرویس اور کریمینلز کے متوقع حملے کے بارے میں آگاہ کرنے ان لارڈ فورڈ کی سیکیور ڈیٹائیڈ اور فول پروف کرنے کی حکامات دینے شروع کرتی ہے لارڈ کی ہدایہ سن کر تینوں ماسٹر سر ہلا کر وہاں سے نکلتے چلے گئے ابھی دس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ پرنسس مارڈ گریٹ کے سیل فون پر ٹیکسٹ میسج کی ٹون بھج اٹھی تو پرنسس مارڈ گریٹ نے اپنے ہینڈ بیک سے سیل فون نکال لیا ڈسپلی پر زارڈ کی طرف سے اسے ایک ٹیکسٹ میسج سنڈ کیا گیا تھا پرنسس مارڈ گریٹ نے میسج ہون کیا اور اسے گور سے پڑھنا شروع ہو گیا کس کا میسج ہے لارڈ نے اس کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا زارڈ کا پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا وہ کیا لکھا ہے اس نے لارڈ نے پوچھا امران اور اس کے ساتھی بڑی تانات میں اسلحہ لے کر لارڈ فورڈ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے ہیں پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا تو لارڈ یک لہت اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ کہا ہے وہ اور کتنے دیر میں لارڈ فورڈ تک پہنچیں گے لارڈ نے انہیں تیز تیز لہجے میں کہا انہیں یہاں تک آنے میں تیس منٹ لگ جائیں گے تم فکر نہ کرو میں یہاں ان کا استقبال کے لئے آ رہی ہوں دیکھنا میں کیا حشر کرتی ہوں امران اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کن کے انجام تک پنچانے کے لئے پرنسس مارڈ گریٹ نے کہا اور مر کر تیز تیز چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی لارڈ نے اسے رکنے کے لئے مو کھولا پھر اس نے کچھ سوچ کر مو بند کر لیا اور ایک طویل سانس لے کر حاموش ہو گیا وہ بڑی تندیا اور ظہریلی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا پرنسس مارڈ گریٹ نے بڑی تمنان بھری انداز میں دروازے کی سائٹ پر لگا ہوئے ایک بڈن پریس کر دیا بڈن پریس ہوتے ہی دروازہ سرر کی آواز کے ساتھ کھلا پھر پرنسس مارڈ گریٹ اتمنان بھری انداز میں چلتی ہوئی باہر نکلتی چلی گئی